ہمارے درمیان محدد سے آزم ساؤنڈ اور موبی کیسٹس سیڈیز کی حوالہ سے اشتر مارکی جنگ بازار فیصل عباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطبہ علماء سنہ خانہ نشریل ہان کررہ کی ویڈیو اور آڈویو سیڈیز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفلے پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچڈی کیمرو کے ساتھ پوری محفلے پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفلے پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیڈیز آپ حضرات ڈی ویلیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیرکاری محمد جہانگی رزو ساتھ ساگی محدد سے آزم محدد سے آزم ساؤنڈ اور مروی کیسٹسٹ ملٹی ٹیلیا اور ڈی ویلیز کی حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بزاردہ سے آزم ساؤنڈ اور مروی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات میں ہمیشہ یاد دیتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بزاردہ فیصل عبار حضرت اللہ مابل برکاہ صاحب حضرت صاحب زادہ صاحب حضرت رسال حضرت اللہ مابل برکاہ صاحب حضرت صدر جمعیت علماء پاکستان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین ورسلت الصلاة وقت السلام علا سید المسلین خاتم النبیین قائدر غل المحجلین اکرم ربولین ورحفرین نبی الحرمین امام القبلتین رسیلتنا فدارین امزیین بکل الزائین المرزہین بکل الشہین مولانا ومار السقلین جدد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجا امی مجود والعطار ماجی ذنود والخطار اب شفیئنا یم الجزا السرلاللہ المخلوم برلاللہ المخصوم نورل الفیض اللہ سرللکل المحضوم علم ما کانو ما یقون علم ما کانو ما یقون سیدنا و مولانا ومشتنا ونبینا ووکیلنا وقفیلنا وطبیبنا وقوننا ومعیننا وغفتنا و معیسنا واغيسنا و غیاسنا سیدنا ومولانا محمد بالنبی رحمتا للعالمین و لا آلہ the Bahrain المطحرین و لا زواجی depاهرات امہات المومنین والا صحابہ المکرمی رمززمین والا سائر اولیاء امتہ الكامدین العارفین وعناء رمائم اللہ تقراشدین المرشدین وعناء محمد بین برحمتک یارم الراہمین اما بعد شعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتو اینا کالکوثر تسول لربکو انحر انا شادنا کهول اتر استاذ العلماء حضرت علماء عبدالبرکات مدبس اللہ العالی یہ حسن اتفاق ہے بڑا پیارا اتفاق ہے بڑا حسین و جمیل اتفاق ہے اور لائنپور کے ساتھ خلیشہ قدرت کو بھی اتفاق ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل کے ساتھ فطرت کے ساتھ جمال و کمال کے ساتھ حسن اور کمال کی لطافتوں کے ساتھ اتفاق کر رکھا ہے اور کیونکہ یہ اس سے متفق ہو گئے اور جو اس سے متفق ہوتے ہیں اس سے خدا بھی متفق ہو جاتا ہے جو اس کا نہیں بنتا وہ خدا کا نہیں بنتا جو اس کا بن جاتا ہے وہ خدا کا بن جاتا ہے جو اس کو اپناتا ہے خدا اس کو اپناتا ہے جو اس کو جانتا ہے خدا اس کو جانتا ہے جو اس کو مانتا ہے خدا بھی اس کو مان لیتا یہی دین ہے یہی ایمان ہے یہی اسلام ہے اس کے بغیر کوئی بات نہیں کہ اس کو پہچاننا دین ہے اس کو ماننا ایمان ہے اس سے کٹ جانا کفر ہے اس کی توہین بھئی مانی ہے اور اس کے متعلق نگاہ کی قدیصت سے بڑی محرومی ہے اور دعویہ نگاہ کو درست کرنے کے بعد اس پیکر جمال کو دیکھ لینا اس کو پہچان لینا اس کو جان لینا اس کو دیکھ کر مسکرا دینا اور اپنے تمام ظانوں میں تلمت کو تہہ کر دینا دل کی تمام گہرائیوں کو اس کے پاؤں کے سامنے پامال کر دینا یہ کمال دین ہے اس کے بغیر ان کا اور کوئی مقام نہیں خدا کی قسم آہ اس لیے بھی کہ ہر فن کار کا ایک تقاضہ ہوتا ہے جو فن پیش نہیں کرتا وہ فن کار نہیں ہوتا فن کار وہ ہوتا ہے جو فن کو پیش کرتا ہے کاری گھر وہ ہوتا ہے جو کاری گھری کو پیش کرتا ہے اور مصور وہ ہوتا ہے جو تصویر کو پیش کرتا ہے اور شائر وہ ہوتا ہے جو شیر کو پیش کرتا ہے اور نیمار وہ ہوتا ہے جو امارت کو پیش کرتا ہے اور خلاب وہ ہوتا ہے جو مصطفاد کو پیش کرتا ہے بلہ اگر فن کار فن پیش نہ کرتا تو اس کو فن کار کوئی نہ کہتا اگر کاری گھر کاری گھری کو پیش نہ کرتا اس کو کاریگر کوئی نہ کہتا اور اگر غالب دیوان نہ لکھتا تو اس کو غالب کوئی نہ کہتا ارے حافظ بھارتی میں غزل نہ کہتا تو اس کو حافظ کوئی نہ کہتا اور اگر شاہی مسجد کا میمار جہور کی شاہی مسجد کے حسین و جمیل کبارت کو نہ بناتا تو اس کو میمار کامل کوئی نہ کہتا رکاس رکس کو پیش نہ کرتا اور جگتائی تصویر کے حسین و جمیل امتزاد کو پیش کر کے شاکار تصویر نہ بناتا اس کو مصور کوئی نہ کہتا اور خالق کے کائنات جلال و جمال سمیت موجود ہوتا اگر مصطفیٰ کو نہ بناتا تو اس کو بھی خدا کوئی نہ کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ اورے سنیوں کی پیاری پیاری محفل میں آنے والو جب میں اس بات تو غور کسا سن لینا فنکار کو دیکھ رہا ہے تو فن کو دیکھ لو مصور کو دیکھنا ہے تو تصویر کو دیکھ لو میمار کو دیکھنا ہے تو عمارت کو دیکھ لو اور حافظ کے کمال کو دیکھنا ہے تو شیر کو پڑ لو اور خدا کی انتہائی کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے کمال کو دیکھ لو غالب تیوان سے پہچانا جاتا ہے مصور تصویر سے مانا جاتا ہے میمار شاہی مسجد کے حسنوں جمال سے پہچانا جاتا ہے اور خدا مصطفیٰ کے کمال سے پہچانا جاتا ہے اور یہاں تک اس بات کو بھی ہر مکار یہ تقیدہ ہوتا ہے کہ میں تقرید کے لئے تو مجھ کو بلاتے ہو نارا بھی لگا دو کھانا بھی پکا دو میرے گلے میں بھولوں کے ہاتھ ڈال دو اور میری تحسین بھی کر دو آفلین بھی کر دو میری پذیرائی بھی کر دو اور میرے لیے بہتری انتصار خان بھی چھا دو لیکن چلتے ہوئے میرے کان میں کہہ دو کہ سردالہ صاحب آپ آدمی بڑے حسیٰ ہیں بڑے باقول ہیں بڑے سلجی ہوئے ہیں بڑے مطین ہیں بڑے لطیف ہیں لیکن آپ کو تقریر کا فن نہیں آتا آپ کی تقریر میں کم ہی تھی تو میں کبھی کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ فنکار کو فن بڑا پیارا ہوتا ہے اگر کہیں غالب کو آپ پکڑ لیں اور کہا دے حضرتے غالب آپ بڑے سلجی ہیں تو دیہ ہم بڑی سمجھتے جو نبادہ خارب ہوتا آدمی تو بڑا حسیر و جمیر ہے لیکن تیرے شیر کی تقریح درست نہیں اور تیرے فکر کی بلندی بھی صحیح نہیں اور تیرے عوضان بھی اچھے نہیں تو غالب کبھی راضی نہیں ہو سکتا ارے تم حافظ کی کتنی پذیرائی کرلو حافظ کو کہہ دو کہ تیری غزر میں غلطی ہے وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا اور چکتائی کو کہہ دو کہ تیری تصویر کے انتظاد یا رنگوبو میں پچھارا بھی ہے تو چکتائی راضی نہیں ہو سکتا میمار کو کہہ دو کہ تُو آدمی شریف ہے لیکن تُو نے دو شاہی مسجد برائی اور اس کی میرا پڑی ہے وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا اور خدا کو ساری عمر پوچھے رہو ایک دفعہ کہہ دو کہ مصطفیٰ میں کمی یا کدی ہے تو خدا بھی کبھی راضی نہیں ہو سکتا اور حضرت امن مجھے کھانا کم کھلاو اور ہار بھی کم دالو لارہ بھی کم لگاؤ لیکن مجھے کہہ دو تمہارا فن اچھا ہے تو میں راضی ہو جاؤں گا غالب کو کہہ دو تیرا شیر اچھا ہے اس لیے کہ تحسین ناشناس اور سکھوٹ سکھن شناس کے علاوہ جب کسی کو تحسین سہی دی جائے تو شاہر بڑا راضی ہوتا ہے وہ واہ واہ پہ مرتا ہے اور اگر آپ کہہ دے کہیں کسی فنکار کو اس کی تاریف میں فن کر دے تو فنکار خوش ہو جاتا ہے غالب پیچھے کی تاریف کر دو غالب راضی ہو جاتا ہے اقبال کے کلام کو سرح دو اقبال راضی ہو جاتا ہے تقریر کی تاریف کر دو مقرر راضی ہو جاتا ہے تصویر کو سرح دو مصور راضی ہو جاتا ہے اور تمہارے عمال میں کمی بھی ہو لیکن مصطفیٰ کی تاریف کر دو تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھو ہر فنکار کے جیت جاتا ہے کہ میری داد فن کے لیے کوئی بازوک سامنے آئے کوئی بے زوک سامنے نہ آئے اس لیے کہ اگر بے زوک آئے گا تو میرے فن کی تحسین ناشناس سکوتن سکونسناس وارا معاملہ ہو جائے گا ارے میں نہیں چاہتا کہ میری تقریر کی داد کے لیے ناوالک سامنے آ جائیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری تقریر کی داد دینے کے لیے بے زوک سامنے آ جائیں اس لیے کہ بات ہو زوک کی ہو بے زوک کے سامنے اور شفق کی ننگینیوں کی بات ہو اندے کے سامنے نغمے کی بات ہو بہرے کے سامنے خوشبو کی بات ہو اس کے سامنے جس کے ناک میں نزلہ ہو اور نیا لمسے صحیح کی بات اس کے سامنے ہو جس کے ہاتھ میں فالد ہو تو بات بنتی نہیں اور مصطفیٰ کی تاریخ اس کے سامنے ہو جس کے دل میں بے زوکی ہو تو بات بنتی نہیں نغمہ سننا ہے تو کان کی مہل نکرا کے آؤ اور پھول کو سوننا ہے سننا کے نزلے کا علاق کرا کے آؤ اور اب لمس کا مزہ لینا ہے تو فالدی کو درست کرا کے آؤ اور اگر پھول کو سننا ہے تو نزلہ ہٹا کے آؤ اور اگر دودھ پینا ہے تو زبان کی صحرات کو اثروا کے آؤ اور کملی والے کی تعریف کو سننا ہے تو ذوق شدی کی اکبر کو لے کے ارے تم پھر پتا دلے گا خواہ کی قسم پھر پتا دلے گا اور کہنے والے تو ہمیں کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ برینوی مصطفیٰ کی تعریفیں وڑی کرتی ہیں اور میں تعریف کرتا ہوں کون تعریف نہیں کرتا یہ تمہارا دین ہے کیا سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو یا تو کملی والے کی اس کے دوستوں کی تعریف ہے اور یا اس کے دشمنوں کی مضمت ہیں اور ہائی کیا عمل سے لے کے آخر تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھنا کہیں خالقے کائنار تعریفیں کرتے ہیں اور کوئی شاعر کیسا ہے کہ میرے یار کی ظرفیں وڑی چاندار ہیں اس کا گیسو بڑا پیارا ہے اس کی ظرف جو ہے شب زیجور کی طرح رنبی ہے ارے شب حضر جہے اور شب ماشر تو ختم ہو سکتی ہے لیکن ظرف یار کی درازی ختم نہیں ہوتی اور کہنے والا تو یہ کہتا ہے کہ ہر حال میں گیسو تیرا ایجاز نمہ ہے بڑھ کھائے تو اجدر ہے نہ کھائے تو اسا ہے وہ اپنے یار کی ظرف کی تعریف کرتا ہے اور کوئی ظرف کو شب زیجور کہتا ہے وہ یار کے چہرے کی تعوانی کے تذکرہ کرتے ہوئے آف تاب کے ساتھ تشمیح دیتا ہے اور خالق کائنات بھی کہتا ہے وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ اِذَا ثَجَار آئے 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 اس رات کی قسم خدا نہیں کھاتا اور اس جن کی قسم نہیں کھاتا جو تل تل جاتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے اور جس پر عبرداری ہو جاتا ہے اس جن کی خدا قسم نہیں کھاتا اور اس رات کی خدا قسم نہیں کھاتا جس میں گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور جب یار یار صبح و شام کی قسم کھاتا ہے تم معلوم ہے کہیں ذلف یار کی قسم کھاتا ہے کہیں رخ تابان مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہے اور کیا بات کرتا ہے کہ آرز چے آرز گیسو چے گیسو صبح چے صبح شام چے شام اور رخ تنویر صبح اغل ذلف عبد کی کالی رات رخ تنویر صبح اغل ذلف عبد کی کالی رات وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ اِذَا ثَجَا کوئی یار کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے کوئی کہتا ہے میری یار کی آنکھیں بڑی حسین ہیں یہ آنکھ تمہاری مصطفی ہے اور مصطفی کا پیمانہ بھی اور نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرانیاں اس میں نقوس ہے حمرشی مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے شاعر اپنے یار کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے اور خدا کہتا ہے مَا ذَغَلْ بَصَرُ وَمَا تَغَا اللہ بھی تعریف کرتا ہے اللہ بھی غزل لکھتا ہے اللہ بھی نات لکھتا ہے اللہ بھی تعریف کرتا ہے مَا ذَغَلْ بَصَرُ وَمَا تَغَا اور یہ وہ پیاری آنکھیں ہیں کہ نہ تو یہ جھدگی اور نہ یہ زیادہ جھک گئی نہ یہ عمری انہوں نے دیکھنے کے حق ادا کرتے ہیں مجھ سے بھی دیکھنے کی داد سرب کریں مَا ذَغَلْ بَصَرُ وَمَا تَغَا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آنکھوں کی تعریف ہے اور ان آنکھوں کی تعریف میں کیا کر سکتا ہوں جس پر پڑ جاتی ہیں کوئی آنکھ پڑ جاتی ہے تو مست بنا دیتی ہے نظر کی جولانی آنا پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ ہم مانگے گرے تو خانہ خراب کر دیں اللہ کتابوں سے نکار دیں کہ اہدر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ارے نظر ایک تو وہ نظر ہے جو دین پیدا کرتی ہے ایک وہ نظر ہے جو خم خانہ بدوس ہوتی ہے ایک وہ نظر ہے جو مستی آفرین ہوتی ہے ایک وہ نظر ہے جو جمال فروز ہوتی ہے اور ایک وہ نظر ہے کہ جب پڑ جائے ابو بکر پر پڑ جائے تو صدیق بنا دیتی ہے عمر پر پڑ جائے تو فاروق بنا دیتی ہے عثمان کو ہنس کے دیکھ لے تو غنی بنا دیتی ہے مرتضاء کو اپنا لے تو اس کو حیدر قرار بنا دیتی ہے اور حسین پر پڑ جائے تو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیتی ہے اور فاطمہ کو محبت سے دیکھ لے تو جنت کی ملکہ بنا دیتی کافر کو دیکھ لے تو مومن بنا دیتی ہے زررے کو دیکھ لے تو آفتاب بنا دیتی ہے کسرے کو دیکھ لے تو شمندر بنا دیتی ہے ارے مریض کو دیکھ لے تو مسیحہ بنا دیتی ہے دندے کو دیکھ لے تو خدا سے ملا دیتی نظر کی جاؤ لانی آنا پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اسے تو بجلی پناہ ہمانگے گرے تو خانہ خراب کر خدا بھی نات لکھ جائے کمری والے کی اللہ اللہ نات لکھتا ہے اور بڑی مزیدار نات لکھتا ہے اور کسی کو غالب نے غالب سے کسی نے کہا تم آوٹوں کی تحریف کرتے ہو تم ماشیون کی تحریف کرتے ہو تم بادشاہ کی تحریف کرتے ہو تم شائنشاہ کی تحریف کرتے ہو زر Prison کے ملے کی تحریف تو کر دو خدا کی قسم غالب ایک کیا پیاری بات کہیں کلم توڑ دیئے غالب نے کلم پھینک کے کہا کہ غالب سنائے خاجہ بیزدان گزاشتے غالب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اتحرم کوئی داغ موجود نہیں اور حضرت حسان بن صحابت دیکھے کہتے ہیں وہ بھی ناتے لکھتے ہیں اور حضرت جامی نات لکھتے ہیں چنابہ غوثی پاک نات لکھتے ہیں شاہ والی اللہ کا خاندان نات لکھتا ہے اقابض نات لکھتے ہیں مجھتئی نات لکھتے ہیں فقیر نات لکھتے ہیں اور یائے کرام نات لکھتے ہیں اور نسبت خود بسگت کردم بسمن فائلم زان کے نسبت بسگے کوئی تشد بے عدبی مرحبا سید مکی مدنی العربی کس مقام کی بات ہے ارے نات تو دین ہے جو نات کے قابل ہوتا ہے یاد رکھو ہر آدمی نات کے قابل نہیں ہوتا کسی کو دنیا کے لئے چن لیا کسی کو عورت کے لئے چن لیا کسی کو مکان کے لئے چن لیا کسی کو سامان کے لئے چن لیا اور کسی کو کملی والے کی نات کے لئے چن لیا ہلوہ خوردن رووے بعض ہر موہ حلوے کے قابل نہیں اور ہر دل نات مصطفیٰ کے قابل نہیں لوگ کہتے ہیں ہم ناکھ سنتے نہیں ہم ناکھ لکھتے نہیں میں کہتا ہوں خدا تمہیں یہ مقامی آلی دیتا ہی نہیں اس لیے کہ ہر دل جو ہے نات مصطفیٰ کے قابل نہیں یہ مقام تو صدیق کو ملتا ہے یہ مقام تو حسان بن صابت کو ملتا ہے یہ مقام تو صحابہ اکرام کو ملتا ہے یہ مقام تو مقربین خاص کو ملتا ہے اور یہ مقام تو ان کو ملتا ہے جن کو خدا اپنا لیتا ہے اور اس کو سننی کہتے ہیں جب مصطفیٰ کی ناپ لکچہ اس کو سننی کہتے ہیں وہ ہی طبقے ہیں دنیا میں جب خدا بنانے پہ آیا میں فند کی بات کر رہا تھا بنانے والا بہت کچھ بناتا ہے لیکن ایک تخلیق ایسی ہوتی ہے جو تخلیق مکمل ہوتی ہے بنانے والا پھر یہ نہیں کہتا ارے بنانے والے نے خدا جانے کتنی مسجدیں بنائی ہوں گی لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ تو کون نوار ہے تو وہ یہ نہیں کہتا بندائی تو اس نے بڑی مسجد ہیں وہ کہتا ہے میں وہ میمار ہوں جس نے لاہور کی شاہی مسجد بنائی وہ تخلیق مکمل کے ساتھ اپنے آپ کو منتوب کرتا ہے ہر فنکار تلیت کاضا ہوتا ہے کہ جو تخلیق مکمل ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو منتوب کرتا ہے اور جب میں خالقی کائنات سے پوچھتا ہوں تو کون خدا ہے تو خدا اچ کا خدا ہے فرش کا خدا ہے کون کا خدا ہے مکار کا خدا ہے جبریل کا خدا ہے پریشنے کا خدا ہے نبیوں کا خدا ہے نو کا خدا ہے موسیٰ کا خدا ہے قلیم کا خدا ہے مسیح کا خدا ہے لیکن خدا کہتا ہے میں سب کا خدا ہوں لیکن جب تعرف کراؤں گا تو میں کیا کہتا ہوں فلا و رب بیکا کملی والے میں وہ رب ہوں جس نے تم کو بنایا ارے خدا کہتا ہے مجھے دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھو اگر وہ مکمل ہے تو میں مکمل ہوں اگر وہ نامکمل ہے تو میری تخلیق نامکمل ہے سلام عرب بیکا کملی والے مجھے تیرے رب کی قسم اور میمار کہتا ہے کہ میں وہ میمار ہوں جس نے شاہی مسجد بنائی غالب کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے دیوان لکھا حافظ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے دیوان مرتب کیا اور خدا کہتا ہے میں وہ خدا ہوں جس نے کملی والے کو بنایا بہ بہ کیا مقام ہے کیا تعریف ہے کیا شان ہے آج دوست دوست کو توفہ دیتے ہیں یہ فلپائن کے سطر ہمارے ہاں آئے ہمارے سطر نے توفہ دیا ملکہ انگلستان کی ہمارے ملک والوں نے توفہ دیا اور ایران کا بات جایا ہمارے ملک والوں نے بڑے شاندار توفے بیٹی ہے جب غریب غریب کو توفہ دیتا ہے تو چھوٹا دیتا ہے جب دوست دوست کو توفہ دیتا ہے جب کاریگر کاریگر کو توفہ دیتا ہے تو چھوٹا دیتا ہے جب صدر کو صدر کو توفہ دیتا ہے تو بڑا دیتا ہے اور جب خدا مصطفیٰ کو صحفہ دیتا ہے تو لا جواب دیتا ہے دینے والا خدا ہو لینے والا مصطفیٰ ہو یا اس کی طرف دینے کا انداز دیکھو اس کا لینے کا انداز دیکھو ارے وہ بھی لا جواب ہے یہ بھی لا جواب ہے وہ بھی یقتہ ہے یہ بھی یقتہ ہے وہ بھی بے مصر ہے یہ بھی بے مصر ہے اس کا بنانے میں کوئی ثانی نہیں اس کا بننے میں کوئی ثانی نہیں اس کا بھیجنے میں کوئی ثانی نہیں اس کا آنے میں کوئی ثانی نہیں اس کا پڑھانے میں کوئی ثانی نہیں اس کا پڑھنے میں کوئی ثانی نہیں اس کا خدائی میں کوئی ثانی نہیں اس کا مصطفیٰی میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ بھی اتنا پر بھال لانا لگایا میں دوست کو دا دیتا ہوں بڑا پیارا نارا ہے بڑے صحیح مقابل آیا لیکن اس کی سبیل بڑی کم تھی جب گاڑی جاتی ہے اس ساٹھ میل کی رفتار پر تو اس کے ساتھ گنڈا چلنا شروع ہو جائے تو بات بنتی نہیں جس ساٹھ سے میری تقریح چلتی ہے اس ساٹھ سے رہا نہ لگے بڑی چیزی کے ساتھ تاکہ میری تقریح میں خلل نہ ہو اور جب تک آپ کا نارا ختم ہوگا میں کوئی چار بھی لاگشن رہا جاؤں گا پھر واپس روٹا میرے لیے مشکل ہو جائے گا سبحانہ جب دینے والا دیتا ہے تو بشات کے مطابق دیتا ہے جو بے پناہ ہوگا وہ توفہ بھی بے پناہ دے گا جو لا جواب ہوگا وہ توفہ بھی لا جواب ہوگا جس کا کوئی ثانی نہ ہوگا اس کی توفہ کا بھی کوئی ثانی نہ ہوگا دینے والا خدا ہو لینے والا مصطفیٰ ہو جب خدا توفہ دینے پی آتا ہے تو خدا کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر کملی والے میں تمہیں قوْسَر دوں اہا ہا ارے بادشاہ دیتا ہے دولت حاکم دیتا ہے سیاست مال دارت دیتا ہے تجارت اور دنیا والا دیتا ہے مال اور خدا مصطفیٰ کو دیتا ہے قوْسَر اور پھر کمال یہ ہے جب خدا دوسروں کو دیتا ہے تو خدا کہتا ہے میں وسیلے کے ذریعے ارے توفہ ڈاک میں بھی بھیجا جاتا ہے توفہ کسی آدمی کے ہاتھ بھیجا جاتا ہے اور توفہ کسی ذریعے کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اور خدا کہتا ہے کملی والے جب موسیٰ کلیم کو دوں گا تو وسیلے کے ذریعے دوں گا جب عیسیٰ مسیل کو دوں گا تو وسیلے کے ذریعے دوں گا جب دوسروں کو دوں گا تو پردے کے پیچھے بیٹھ کے دوں گا اور جب تجھے دینے کی باری آئی گی تو فرشتوں کو ہٹا کے قدمِ قدرت کو ہٹا کے تجھے گھر میں بلا کے مکان کو بھی ہٹا کے کرامن کاتبی کو بھلا کے قریب بٹھا کے پردے اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے ہاتھ سے دوں گا کوئی وسیلہ تیرے میرے درمیان نہ ہوگا اور جب تمہیں پڑھاؤں گا لوگوں کو لوگ پڑھائیں گے ارے بندوں کو بندے پڑھائیں گے بشر کو بشر پڑھائیں گے انسان کو انسان پڑھائیں گے شاگرد کو استاد پڑھائیں گے اور مصطفیٰ کو خدا خود پڑھائے گا الرحمان علم القرآن الرحمان علم القرآن ارے رحمان نے کملی والے کو قرآن پڑھایا اور غیرت خدا یہ گوارہ نہیں کرتی کملی والا کسی کا ممنون کرم ہو فرمایا اگر تُو کسی کا ممنون کرم ہو تجھے کوئی پڑھائے تو شاگرد کل کو کہے گا کہ مجھے تیری نبوت پر تیری رسال پر میرا بھی حسان ہے ارے تُو تو میرا علم میں موتاج ہے تو خدا کہتا ہے کہ تُو موتاج بننے نہیں آیا تو تُو میرا موتاج دنیا تیری موتاج تُو میں تیرا استاد دنیا تُو دنیا کا استاد تُو میرا شاگرد کائنات تیری شاگرد تیری جھولی بیرے سامنے دنیا کی زوری تیرے سامنے میں تُو دوں گا تُو لوگوں کو دے گا ارے تُو مجھ سے لے گا کائنات تُو سے لے گا یہ میرا قانون ہے تُو خانی کے کائنات نے فرمایا سب کو ہٹا کے سب کو بلا کے دوں گا پھر بلایا اور جو لینے آیا تھا اس کو بھی ہٹایا جبریل نوری نے ارے مقام سزت المنتحہ پہ جا کے لگام چھوڑ کے کہا مولا آگے دائرہ وجوب ہے میں تو ممکنات میں سے ہوں آگے جا نہیں سکتا میں دارہ وجوب میں قدم رکھ رہی سکتا یہ میری انتہا ہے تو کملی والے نے فرمایا جبریل تیری انتہا ہے میری ابتدا ہے فرشتے کا آخری قدم کملی والے کا پہلا قدم فرشتے کی وناس مصطفیٰ کی بسم اللہ جہاں جبریل خدم ہوتا ہے وہاں کملی والا شروع ہوتا ہے اور پھر ایک میں اس نے نہیں کہا تھا میں نے اس نے نہیں کہا تھا لائل پرمارو پشتے ہیں وہ جھال خانوا نے کہہ کے دیا تھا کہ میں زمین کے بیٹھا ہوں علماء میں شمار نہیں ہوتا یہ استاذ العلماء بیٹھے ہیں جن کے حلقہ درست سے ہزاروں علماء پیدا ہوتے ہیں وہ اس گھر میں اس مسجد کے قریب وہ شاکر حدیث بیٹھے ہیں جن کے حلقہ توجہ سے محدد پیدا ہوتے ہیں میرے حلقہ سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں وہ گدا کے جانتے ہیں رہورس میں پادشاہ کس مقام کے لوگ ہیں کس شان کے لوگ ہیں کتنے بڑے فقی ہیں کتنے بڑے مجھ تہدہ ہیں کس مقام کے لوگ ہیں اور کتنے بڑے محددس ہیں لیکن اللہ کی قدرت بنیہ میں بڑے بڑے بازداؤں کو موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسلامی مشاورتی جب کاؤنسل بانتی ہے تو میں دیکھنے والوں کی دات دیتا ہوں چننے والوں کی دات دیتا ہوں سنیوں کے امام یہ ہیں اور ہم ہیں پچاسی فیصدی باقی دمام پھر کے مل کے بنتی ہے پندرہ فیصدی سنی برے لی ہے پچاسی فیصدی میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں اور چاہیے تو یہ تھا جبہوریت کا تقاضی یہ ہے کہ پھر میاں علم کے مقام کے سولا جاتا ترجمانی کے مقام کے سولا جاتا نمائندگی کے مقام کے سولا جاتا ارے ان لوگوں کو سولا جاتا ارے جن کی نگاہوں سے بڑے بڑے مجھ پیدا ہوتے ہیں بڑے بڑے فقی پیدا ہوتے ہیں بڑے بڑے محدث پیدا ہوتے ہیں لیکن میں ان کے انتخاب پر قربان جاؤں اسلاحی اسلامی مشاورتی کانسل میں ہر قانون کو اسلام کے منشاہ پر بلانے کے لیے ان کو ملتخد کیا جاتا ہے جنہیں اسلام آتا ہی نہیں ارے کون پرکے گا پرکنے والے تو یہ ہیں حرف آخر تو یہ ہیں مہت تو یہ ہیں میگار تو یہ ہیں سنوی کے ترجمان تو یہ ہیں مصطفیٰ کے رازدار تو یہ ہیں اور قرآن کے مہاشن کو جاننے والے تو یہ ہیں رمونی حدیث کو جاننے والے تو یہ ہیں اور اسلامی مشاورتی کانسل میں ان بزرگوں کو لیا جاتا ہے ان اقابل ملت کو لیا جاتا ہے جن کا علم محل نظر ہے اور اکثریت ان میں سے ان لوگوں کی ہے خدا کے فضل کرم سے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا میں اینڈ کرتا ہوں کہ جو لوگ چند معدود علماء کے بغیر میں شیعوں کی ترجمانی نہیں کرتا یہ شیعوں کا کام ہے کہ وہ کہیں کہ جو ان کا رمائندہ لیا گیا وہ پورا مجھ تحجیر پورا عالم ہے یا نہیں اور میں اے حدیثوں کی ترجمانی نہیں کرتا ان کا تو شیعہ داد بھی کوئی نہ ہو لیکن میں جہاں تک اپنی ترجمانی کا سوال کرتا ہوں اور جہاں تک عامومی ترجمانی کا سوال کرتا ہوں اور جو ان لوگوں کے لیا جاتا ہے جو پروفیسر ہیں اور جو پنسپر ہیں بڑے بڑے اور جن کو ماہر قانون کہا جاتا ہے خدا کی قسم میں چند کرتا ہوں حکومت کو کہ ان کو میرے سامنے لاؤ اگر ان کو نماز جنازہ آ جائے تو میں اپنے ساری شکایت واپس لینے کو تیار ہوں معافی بھی مانگنے کو تیار ہوں اور اگر اور جنہیں نماز جنازہ بھی نہ ہے اور جنہیں اسنگی کے مسائل نہ ہیں جنہیں بزو کے مسائل نہ ہیں جنہیں نیکی بزی کے مسائل نہ ہیں جنہیں حلط حرمت کے مسائل نہ ہیں ان کو جب اسلامی مشاورتی کا حصل بھی لیا جائے گا ارے وہ کیا بنائیں گے اسلام وہ پتھان میں ماشاءاللہ کسی آدمی کو گرا لیا پتھان نے مسئلہ سنا کہ کسی کو مسلمان کرنے کا بلا سواب ہے اس کا ذوق تبدیق جب بیدار ہوا تو اسے تلوار نکالی ہندو کو پکڑ لیا لٹا کے اس کی چھاتی پر سوار ہو گیا اور تلوار نکال کے گردن میں رکھ دی اور کہا کافر کا بچہ بڑو کلمہ اس نے سوچا کہ پتھان غشتے میں آ گیا جلال میں آ گیا زیبہ مجھ کو کر دے گا میں ابھی جان بچاؤں وہ تھا بڑا حشیار بڑا سمیدار تو اس نے کہا واہ خان صاحب میری مشکل حل کر دی میں تو متلاشی تھا مجھے کوئی مبلغ اسلام ملکے مجھے کلمہ پڑھائے میں تو پہلے جل سے پہلے مسلمان ہوں میں تو کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں پڑھائیے کلمہ تو تلوار کافر کا بچہ مزاق کرتا ہے مجھے نہیں آتا خود ہی پڑھ اسلامی مشابرتی کونسل یہ کون بزرگوار ہے جو ہر قانون کو اسلام کے مطابق بنائیں گے جنہیں نہ جنازہ آتا ہے نہ کلمہ آتا ہے نہ درود آتا ہے نہ قرآن کی آیت آتی ہے نہ قرآن سے ناشر آئی ہے اور ما شاء اللہ پڑھے بنے بنائے فرنگی تازیب کے آئین آدار کالجوں کے پڑھے ہوئے یورپ سے لوٹ کیا گئے اور خدا جانے انہیں ایلل بی کی کسی پرچے میں اسلام کے قانون کا کوپرچہ پاس کر دیا ہوگا اور وہ فقی بن کے مجھ سے حج بن کے محدث بن کے میعیار بن کے محق بن کے بیٹھ گئے اسلام کے قانونوں کو پرکھنے لیے میں پھر یہ کہتا ہوں حکومت سے کہ میں ہم میں بطور جمعی طلوع پاکستان کے شدر کے یہ حالہ مالا برکات بیچے ہیں ان کی تائید کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اسلامی اسلامی جو تم نے مشاہد کی قوصل بنائی ہے ہمارا اس پر کوئی ہے تم آتا نہیں اس لیے کہ جاہل علمی بات کر نہیں سکتا نادان دانائی کی بات کر نہیں سکتا جو انپڑ ہو وہ پڑے ہوئے کو پڑھا نہیں سکتا جو دین سے ناج نہ ہو وہ اسلامی قانون بنا نہیں سکتا ان کو لو جن کے حلقہ درست سے علماء پیدا ہوتے ہیں جن کی نگاہوں سے علم پھوٹا ہے جن کی زندگییں پڑھ سے پڑھ سے گزر گئیں اور جن کو کتابیں کتابیں اذبر یاد ہیں جن کے سیندوں میں لائبریری ہے جن کے دل میں مصطفیٰ کا سوق ہے جن کے دیواز میں کتابیں بھری پڑی ہیں اور جو حلحف کتاب کردانتے ہیں اور جو حاشی لکھتے ہیں جو بھر پڑے علامہ ہیں ارے ان کی موجودگی میں نا تمام لوگوں کو لے لینا سوائز کے کہ میں یہ کہوں کہ یہ اکل و نظر کا دیوانیہ پن ہے میں اور کیا کہہ سکتا تو میرے دوستو یہ تو زمنی بات سے چلتے چلاتے اور میں پھر یہ بھی کہہ دوں اس لیے کہ تم بڑی مشکل سے میرے قابو آتے ہو اور میرے محترم جو کرسی خالی ہوتی ہے وہ پھر پر نہیں ہوتی میں کیا کروں زمانہ ترقی نہیں کرتا زمانہ ترسل کرتا ہے جو شخصیت پوچھ جاتی ہے اس کے کرسی خالی رہتی ہے وہ لا جواب شخصیت جس کی بے پناہ قربانیوں کی داستان بڑی رنگین بھی ہے اور بڑی طویل بھی ہے جن کو حضرت علامہ ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو مجلس عمل کے شدر تھے جو سنیوں کے بیباد ترجمان تھے جو غاضی تشمیر تھے اور جن کے پاس قلم بھی تھی تلوار بھی تھی زمان بھی تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان تھا ایک بہت بڑے خاندان کی جسے وہ چرا تھے اور سنیت کے آئینہ بردار تھے علم بردار تھے ارے ان کے فوت ہو جانے کے بعد بہت بڑی جگہ خالی تھی جمعی ترمائے پاکستان کی اب میٹنگ ہوئی اور جب جو جماعت تھی وہ خود بخود آزاد ہو گئی تو جمعی ترمائے پاکستان کی میٹنگ ہوئی تو حضرت علمہ برکات نے وہ سعودے کے لیے جو خالی تھا میرا نام پیش کر دیا اب میں کیا کروں میں سمجھ گیا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ میں علامہ ہوں اس لیے نہیں کہ میں فاضل ہوں اس لیے نہیں کہ میں بہت پڑا لکھا ہوں انہوں نے سوچا کہ یہ ذرا نوجوان ہے بوجھ اچھا اٹھاتا ہے اسی پر بوجھ لات دو یہ ستارت کا بوجھ ملکہ لات دیا گیا اور میں نے کہا لے کہا لیے ہمیں اٹھاؤں گا اٹھا کے چلوں گا لیکن آپ کی تائیر کی ضرورت ہے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے آپ کی تعاون کی ضرورت ہے شیخ الحدیث کی دعاوں کی ضرورت ہے سنیوں کی تعاون کی ضرورت ہے اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو اگر میں چھے مہینے کرسے میں جب ہی تلمائے پاکستان کو ملک کی سب سے بڑی مطمول اور جمہوری جماعت نہ بنا دوں کہ میں خدا کے سامنے جواب دے ہوں اور اگر تم تعاون نہ کرو تو تو تم خدا کے سامنے جواب دے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا میں آپ کو تعاون دیتا ہوں کہ جب ہی تلمائے پاکستان کے ابتدائی میں مطمول جاؤ لائل پر میں جب ہی تلمائے پاکستان کی شافعہ قائم کر لو اس کا انتخاب کر لو ہم دو مہینے کے بعد مرسی کانسل جو ہیں وہ لاہور میں کرنے والے ہیں اس کے لئے ہمیں مندوب چاہئے اور تم جب جب ہی تلمائے پاکستان کی شافعہ بنا لوگے تو آئلی کمیشن میں جو جو باتیں خلاف قانون ہیں اور شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہیں اگر اس کو منسوخ نہ کرا دوں تو پھر میں جواب دے اور یہ پھر خاندانی منسوخہ بندی اس کے دھانچے کو اگر ہم پارا پارا نہ کر دیں تو میں جواب دیں اور پھر یاد رکھو اگر مرزائی کو اقلیت بنانے کا سوال ہم اس کو کامیاب نہ کرا دیں تو پھر ہم بھی جواب دیں اور میرے دوستو آج بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور پترونے پہن کے آتے ہیں وزیر بن کے آتے ہیں لیڈر بن کے آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم موضیوں کے آنکھوں میں دھول جھوکیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھول گئے وہ سمجھتے ہیں کہ سنیدہ فیل ہو گیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمیں بھول گئے خدا کی قسم ہم بالکل نہیں بھولنے ابھی شہدائے ختم نبوت کی سڑپتی ہوئی لاشوں کا رکھ سے بسمل میرے سامنے موجود ہے اور میں ہم یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی شہادت مصطفیٰ کے نام پہ ختم نبوت کے نام پہ جو عورتیں رانڈ ہو گئی اور لٹے ہوئے سہاگل ہور کی گلیوں میں آج بھی دربدر پھر رہے ہیں میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور میں ان یتیم بچوں کو نہیں بھولا جو ختم نبوت کی تاریخ میں یتیم ہو گئے اور جو کملی والے کو پیارے ہیں اور جن کے مام آپ مصطفیٰ کے نام پہ پرواناوار قربان ہو گئے وہ یتیم لاہور کی گلیوں میں آج بھی چل کے اپنے بات کو تھلاش کر رہے ہیں اپنی جنت اگم گشتہ کو یاد کر رہے ہیں وہ گولیے چلانے والے کون تھے وہ مارسلہ لگانے والے کون تھے وہ مولویوں کو قید درہائی بند کرنے والے کون تھے وہ مولویوں کو داریوں سے پکڑ کے کھیجنے والے کون تھے وہ مولویوں پر بے گناہ گولیے چلانے والے کون تھے وہ بلا وجہ بارچلہ لگانے والے کون تھے وہ بچوں پر شہید کرنے والے کون تھے وہ ختم ربوت کے مطابق روکنے والے کون تھے ارے کوئی اور بھول جائے نہ میں بھولا ہوں نہ سنی بھولا ہے نہ ہمارے علماء بھولے ہیں ارے قیامت کو خدا حساب لے گا لیکن انشاءاللہ ہم لائل پر اور لہوٹی گلیوں میں ان سے حساب لے کے دکھائیں گے قریب آیا ہے بھولے معاشر ارے چھپے گا پشتوں کا خون کیوں کر جب چھپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آنستی کا آج یہ دسمور کی باتیں کر کے آج یہ آئین کی باتیں کر کے آج یہ بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں کر کے آج یہ بڑی بڑی دمچھلے لگا کے آج وزارتوں کا روپ دے کے یہ ہمارے سامنے نئے لباس پہن کے آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ہم سکھر جیل میں تھے تو مجھے یاد ہے کہ ناجم الدین کی وزارت تھی مسلم لی کا اقتضاد تھا پنجاب میں منتاز دولتانے کی حکومت تھی جب مارچلہ لگا جب گول یہ چلنی شروع ہوئی جب ہم کو سکھر جیل میں بند کیا گیا جب گرمی کا موسم تھا جب دریاء کا گدرہ پانی ہمیں پیرایا گیا اور جب باسی چاولوں کی روٹییں پکا کے ہمیں کھلائی گئیں جب نوالے ہمارے حلق میں اتلق گئے خدا کی قسم تو اس طرح سے ناجم الدین نے کہا اب مولویوں کو نہیں چھوڑیں گے ایک ذرا کمزور قسم کے مولوی سے میرے پاس آئے وہ کہنے لگے حضرت سنا آپ نے میں نے کہا جناب کیا کہنے لگے جی ناجم الدین کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے میں نے کہا قبلہ یاد رکھو نمرود نے کہا تھا حضرت خلیل کے متعلق میں نہیں چھوڑوں گا سراؤن نے کہا تھا حضرت خلیل کے متعلق میں نہیں چھوڑوں گا ابو جہل نے کہا تھا کملی والے کے متعلق میں نہیں چھوڑوں گا یزید نے کہا تھا میرے مولا حسین کے متعلق میں نہیں چھوڑوں گا اور ناجم الدین کہتے ہیں ہم مولوی کو نہیں چھوڑیں گے میں نے کہا تم دیکھو تو تمہاشا کیا بنتا ہے تو خدا کی قسم اب دیکھ لو کہ ناظم الدین تو مرگی خانہ کھول کے کراچی میں بیٹھے ہیں اور میں چالیس ہزار کے مجمع میں مولوی بنا ہوا آدھ بھی لائل پر تقریر کر رہا ہوں نعرہ ارسانہ نعرہ ارسانہ نعرہ اغاثیہ جب ہم رہا ہو گئے تو ناظم الدین کی وزارت جاتو کس ری ناظم الدین مرگی خانہ کھول چکا تھا وہ وزیر سے مرگی خانہ بن چکا تھا میں پہلے بھی مولوی تھا پہلے چھوٹا مولوی تھا کمری والے کے صدقے میں بڑا مولوی بن گئے جب ختمی نمومت کے نام پہ ہم نے مشل اٹھائی تو چھوٹے بڑے بن گئے کمری والے کے صدقے میں ذرہ آفتاب بن گئے جس کو کمری والا چھو لیتا ہے وہ چھوٹا بڑا بن جاتا ہے پھر میں ناظم الدین سے کہتا ہوں کہ دیکھا انجام آج کے وزیر بھی ختم ہو جائیں گے لیکن کمری والے کے غلام جو ہیں یہ صدق بہار پھول ہیں دنیا پر خزانوں بہار کے چکر آتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے باغ میں ہمیشہ بہار ہی رہتی ہے یہاں خزان کا دور دورہ بلکل نہیں ہو جائے آج ان لوگوں کو کہتا ہوں آج ان لوگوں کو کہتا ہوں اور ساتھ یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے شدر مظلم خان محمد و یوخہ کا دعوان صاف ہے وہ نیک انسان ہیں وہ بھلے انسان ہیں وہ اچھے انسان ہیں وہ اچھے کام کرنے والے ہیں وہ انہیں اچھے کام کیے اب بھی ان کو اچھے مشیر مل جائیں تو انشاءاللہ وہ اچھے کام کرنے والے ہیں ان میں صراحیت کار بھی موجود ہے ان کے دل میں ذوق بھی موجود ہے ارے وہ سنیت والے بھی ہیں اور مجھے علم ہے کہ وہ کملی والے کے متعلق دل میں درد موجود ہے عدب کے تقاسی موجود ہیں خدا دعا کرو ان کو مشیر اچھے مل جائیں ان کو وزیر اچھے مل جائیں ان کو نیک مشیر دینے والے مل جائیں وہ تو بھونے والے ہیں اور کہنے والے کہہ دیتی ہیں ان کو بات مان لیا کرتے ہیں میرے دوستو لیکن آدمی نیک ہے ان کو نیک کام کرنے کی خدا فیقہ مزید دے گا لیکن میں پھر کہتا ہوں ناظمدین سے کہتا ہوں ارے جو کہتے تھے مولیوں کو نہیں چھوڑیں گے میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ چھٹے عصیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا وہ شاق ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا ہم تو آج اپنے مقام پر موجود ہیں لیکن تم کہا گئے چھٹے عصیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا وہ شاق ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا ایک بات جاؤ کہہ دو ہم حکومت کا حق دینے کو تیار ہیں ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں ہم نور دینے کو تیار ہیں ہم اقتدار دینے کو تیار ہیں ہم تمہیں تخت ورکار دینے کو تیار ہیں ہم تمہیں حکومت کی کرسی دینے کو تیار ہیں سب کچھ دینے کو تیار ہیں ہم اپنے مقام بھی چھنوانے کو تیار ہیں تم کپڑے اتار لو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں تو ہماری کھال کھیج لو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں لیکن جب تک ایک مولوی بھی دنیا میں زندہ ہے کملی والے کی شریعت میں نکتے کے برابر تغییر ہون دینے کو ہم بالکل تیار نہیں ہم کوئی قانون نہیں بننے دیں گے کوئی آئلی قانون نہیں بڑھ سکتا کوئی خاندانی منصوبہ بزیر نہیں بڑھ سکتی اور اس پاکستان میں کوئی قانون نہیں چل سکتا جو میرے کملی والے کے مزار کے خلاف ہو جو سرورے کائنات حکم کے خلاف ہو جو شریعت مطفاق حکم کے خلاف ہو مولوی کٹ سکتا ہے مولوی پٹ سکتا ہے مولوی لکھ سکتا ہے لیکن دین میں تغییر مولوی کبھی نہ ہونے دے گا میں انتباه کرتا ہوں کہ تم ہمیں مار سکتے ہو تم ہمیں جھکا نہیں سکتے ارے ہم سب کچھ گوارہ کر سکتے ہیں لیکن کملی والے کے حکم میں نکتے کے برابر انشاءاللہ تغییر ہونے دینے کو ہم کبھی تیار نہیں یہ جبھی تمہیں پاکستان کا ارادہ ہے جبھی تمہیں پاکستان اس کام کے لئے بنی ہے اور پھر میں اس بات کا عادہ کرتا ہوں ہمارا مطالبہ ختم نہیں ہوا جس طرح خدا کی توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اسی طرح کملی والے کی ختم نبوت بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جو خدا کی توحید کا ممکن ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا اور جو کملی والے کے ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا مومن وہ بھی نہیں ہو سکتا یہ پاکستان کے کانسٹیوشن کی دفعہ ہے یہ پاکستان کے دسور کی دفعہ ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس دفعہ کو شامل کیا جائے کہ جو مرزائی ہو جو ختم نبوت کا منکر ہو اس کو کسی قلیدی عقیدہ پر فائز نہ کیا جائے اور اس پر کبھی اعتماد نہ کیا جائے اور جو کملی والے کا وفادار نہیں وہ پاکستان کبھی کبھی وفادار نہیں یہ ہمارا مطالبہ ہے اس کو یاد رکھو اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں میں کیا کروں ہم تو ہیں ملہ مولنی نہیں انگریزی آتی ہو پھر بھی ملہ کیونکہ جاری رکھنی میں لیکچر کروں انگریزی میں میں ہوں ام میں پی اچڈی بن جاؤں تو پھر بھی ملہ اور میرے بابو جی میٹرک میں دس طفعہ پھیل ہو جائیں پھر بھی بابو مجھے حدیث آئے تو ملہ مجھے سکھا آئے تو ملہ میں ان کا شگت بن جاؤں تو ملہ میں بھی یہ پاس کرلوں تو ملہ ام میں کی دگری میرے پاس ہو تو ملہ کیونکہ میں نے داڑی رکھ لی اس لیے میں ملہ آسار قدیمہ کا ترجمان اور بابو جی کو کچھ نہ آئے جیب خالی ہو دماغ بھی خالی ہو دل بھی خالی ہو پریمری میں نو دفعہ پھیل ہو جائے تو پھر بھی جنٹل میں اس ملہ یہ پر اور پھر میں کیا کروں آج ہماری بہنوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا انہوں نے کہا جب ہم نے یہ کہا کہ آئیلی قانون کو منصور کر دو یہ مطلب ہے کہ سارا قانون منصور کر دو جو اس میں غیر اسلامی دفعہ دفعات ہے نکال دو اور تو میری بہنوں کا دماغ خراب ہو گیا انہوں نے جلوس نکالے یہ خلوت کو چھوڑ کے جلوت میں آگئی انہوں نے پردے اٹھا دیئے اور پاؤڈر موڈر لگا کے اور مسلح ہو کے میدان میں آکے انہوں نے اعلان کر دیا اگر ایک دن کے لیے حکومت ہمیں دے دی جائے تو ہر مولوی کو گولی مار دے تم نے پڑھا ہو گا اخباروں ہیں جنازی کوئی دو دیں لکا کی بات مولوی کے برات تمہاری گاڑی چلتی نہیں مولوی ناگزیر ہے مولوی جزوے آزم ہے جب تاریخ ختم نبوت میں سب مولوی جیل میں چلے گئے تو ایک وزیر بات ادبیر کی دختلے نیک اختر کی شادی کا موقع آ گیا تو مجھے یقین ہے کہ پیرول پر ایک مولوی کو رہا کرا کے لے گئے کیونکہ جب تک مولوی درمیان میں نہ آئے پرائی لڑکی حلال ہوتی ہی نہیں مولوی میں تیری کمال جاؤں مولوی آگی ناگزیر ہے لڑکا پیدا ہوا بھاگی مولوی مولوی بھاگیے بھاگیے ہم نے کہا سب کیا حدثہ پیش آگیا کہا سب میرے گھر میں لڑکا تولد ہوا تو میں نے کہا سب آپ کو مبارک ہو لڑکا آپ کیا پیدا ہوا میں کیا کروں کہ نئی صاحب ذرا چل کے ازان تو کہہ دیجئے لڑکا تمہارے ہاں پیدا ہو تو ازان ملہ ہی کہے ملہ کے بغیر کام بنتا نہیں لڑکا پیدا ہو تو ازان کہے ملہ اور جب تم شادی کو چلے بھون دھام کے ساتھ چلے بینٹ بجا کے چلے سٹھیرے بان کے چلے گھوڑے کے سوار ہو کے چلے اعلان عام کر کے چلے جب گھر میں پہنچے نکاح کا وقت آیا تو مولوی صاحب دیکھا کبرکھوندار جبا کلمہ تو پڑھو لڑکے کو پسینہ آگیا اختلاع جی کلم شروع ہو گیا پلپیٹیشن اف ہارڈ کا دورہ پڑھا لڑکے کو لڑکا نگو سار ہو گیا لڑکا جھن گیا لڑکا شرما گیا اور بلکل انویلی دوشیزہ لڑکی کی طرح وہ سیمہ ہوا بیٹھا ہے اب سر نہیں اٹھاتا اور آپ جیسے تذرمہ کار بزرگ قریب بیٹھے ہیں جو ان منظروں سے گزر چکے ہیں ان نے کہا مولوی صاحب لڑکا بڑا حیادار شرما دائپیا تسری کلمہ پر چھڑ میں غلط کہتا ہوں گے سعی اگر مولوی نہ ہو تو لڑکی حلال نہیں ہوتی بی بی جورو جورو نہیں بنتی ارے مولوی کی مداخلت کے بغیر تو جنا بن جاتا ہے ارے مولوی کمری والے کا نام لے کے درمیان میں آ جائے تو وہ نیکی کا کام بن جاتا ہے بہا مولوی و قرمان جاؤں تم بڑے برکت والے ہو تم بڑے شان والے ہو تمہاری مداخلت بڑی نیکی کی مداخلت ہے اور اگر تمہارے بس میں آ جائے نکاح کا مسئلہ تو نوجوان اس لیے نہیں شرماتا اس لیے پسینہ نہیں آتا کہ میں نکاح کرنے چلا ہوں ارے پسینہ اس بات پر آتا ہے کہ مسلمان ہو کے مجھے کلمہ بھی نہیں آتا اور جب تم فوت ہو جاؤ تو آگے اگلے زمانے کا سفر دپیش ہو تو تمہیں بھیجنے والا کون ہے جنادہ پڑھانے والا کون ہے میں نے دیکھا کہ جب کوئی امیر مر جاتا ہے ارے غریب کا مرنہ کیا ہے اس کے پیدے ہونے کو کوئی نہیں دیکھتا اور جس طرح سردیوں کی چاندوی کا مزہ کوئی نہیں لیتا غریب کی جوانی کا بھی مزہ کوئی نہیں لیتا ارے غریب کی نہ پیدائش کی خوشی ہوتی ہے نہ اس کے مرنے کا غم ہوتا ہے نہ اس کی جوانی پر کوئی دیوانہ ہوتا ہے ارے میاں امیر ہو بد کردار ہو بلیک مارکٹ کرنے والا ہو مسجد کا پڑا دشمن ہو کمری والے کا نام نہ آتا ہو کلمے سے ناشنا ہو لیکن موٹر اس کی چھے گز لمبی ہو مکان اس کا دس منزل کا ہو بینک بیلنس بڑا شاندار ہو تو پھر وہ بیمار نہ ہو اس کا کتہ بیمار ہو جائے تو سارے لائلپور کے امیر خبر لینے جاتی ہے کپلا جناب کے کتے کا مزاج شریف خراب ہو گیا اب کیا حال دے پنٹ دے جتوں میں جو دا کتہ بیمار ہو گیا تو سارا پنٹ خبر لین جانتے نہیں چوزی جی سنے کتے کا مزاج خراب ہو گیا ان کی حال ہو غریب کا ایک بچہ ہو جوانی کی کمائی ہو بھڑاپے کا سہارا ہو غریب نمازی ہو پرہیزگار ہو تحجد خان ہو ارے نظہ کا وقت ہو غریب کے گھر کی شما گل ہو رہی ہو تو غریب کے بچے کی خبر لینے بھی کوئی نہیں جاتا یہ دنیا کا قانون ہے اور چونکہ ملاد کا مہینہ ہے اور میں بتاؤں کہ میرے کمری والے آقا مسجد میں بیٹھے تھے ارے تم تو مومن کی خبر لینے نہیں جاتے تم تو غریب مسلمان کی خبر لینے نہیں جاتے میں اس کی رحمت بے پناہ پر قربان جاؤں رحمت دوالو مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک یہودی کا بچہ کھیلتا کھیلتا آ جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کملی والے سلام حضور کہتے جیتے رہو ارے دس دن گزر گئے بچہ نہ آیا تو میرے کملی والے آقا نے پوچھا ارے چھوٹا چھوٹا بچہ مجھے آ کے سلام کیا کرتا تھا کہاں گیا لوگوں نے کہا آج اس کو میادی بخار ہے بچہ مرنے کے قریب ہے بڑا پریشان ہے تو رحمت دوالو نے کہا کہاں مجھے اس کے گھر میں لے چلو یہودے کہ بچے کی خبر لینے میرے کملی والے آقا جاتے ہیں ارے وہ بستر مرک پر لیتا ہوا تھا باپ اس کے قریب کھڑا تھا جب اس سے باپ نے دیکھا کہ میں جس کی چھان میں حضب کہتا ہوں میں جس کی محاطفت کرتا ہوں وہ میرے بچے کی خبر لینے آ رہا ہے تو اس نے جھکے بچے کے کان میں کہا بیٹا یہ پیکر اخلاق ہے یہ سچا ہے میں جھوٹا ہوں جو بات کہے گا مان لینا میری علازت ہے اب کملی والے جاتے ہیں اور وہ جب زحمت گئی زحمت بھاگی حیات گئی موت بھاگی بھار گئی خیزان بھاگی سکھ گیا دکھ بھاگی بچے کو شفاہ آگئی تو کملی والے سر پہ آب بھیڑ کے کہا میرے بچے بیٹے موت حیات کا پتا نہیں ہوتا میں تمہیں تحید اور حیات کا پیغام دیتا ہوں تو بچے نے کہا کبلہ میں تو پہلے ایمان چکا تو باپ نے کہا یہ پہلے موت چکا ہے میں آج کی ادا نے مجھے بیجان کر دیا کہ میں ساری عمر بکواس کرتا رہا اور میرے بچے کی حبر لینے تو پیکر رحمت بن کے آ رہا ہے میں بھی ایمان لاتا ہوں بچہ بھی ایمان لاتا ہے باپ بھی ایمان لاتا ہے ارے مجھے بتاؤ تم بھی کبھی کسی غریب بس ایمان کی حبر لینے کے لیے گئے ہو کوئی امیروں کے لیے سوارے جاتے ہیں جنادہ امیر کا ہو تو پھر ملوک موٹروں پر سوار ہو کے جاتے ہیں کاروں پر سوار ہو کے جاتے ہیں پھر کیا تھیروں میں بھی آتا ہوں اور تم جا کے کیا کروگے میرے دوستوں میری قوم کا کیلیکٹر اتنا خراب ہو گیا کہ لوگ زندہ لوگوں کے ساتھ چار سو بیس کرتے ہیں تم مردے کے ساتھ چار سو بیس کرتے ہیں مردہ سامنے رکھا ہے بے وضو جاتے ہیں سارے جو پترون پہن کے جاتا ہے وہ وضو کر سکتا ہی نہیں مجھے پترون سے کوئی بیر نہیں بڑا شریف لباس ہے اور پھر آت کا جو ٹیڈی بوائی تنگ پترون پہتے ہیں سبحان اللہ وہ تو بڑی آرام دے ایک تو پردہ پوش ہے جسم کے خد و خال ظاہر نہیں ہوتے اور پھر اگر آت بھی ذرا ریلیکس کرنا چاہے تو وہ اکڑ میں کمی نہیں ہونے دینا چاہتے اور پھر لباس کا اثر ہوتا ہے جسم پر جیسا لباس ہوگا بیسا محول ہوگا لباس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے لباس کا نفسیات کی اثر ہوتا ہے ارے تم شریع لباس پینکے دیکھو شریعت کے ذابطے دماغ میں آئیں گے اور تم تیڈی بوائی کا لباس پینکے دیکھو تو تم امریکہ کے تیڈی بوائیز جو ہیں ان کے ذابطے مزاد میں آئیں گے لباس کا بڑا اثر ہوتا ہے تم ایک داری رکھ کے دیکھو کئی قسم کی حیاتہ تمہارے جن میں پیدا ہو جائے گی ارے لباس کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے میرے دوستو یہ تو ذابطے کی بات ہے یہ تو قارون کی بات ہے آج کوئی خبر لے اور میرے کمری والی آقا فرماتے ہیں جب مومن مومن کی خبر لینے جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتہ پیچھے پیچھے دعائیں کرتے چلتا ہے کہ مولا جو غریب مسلمان کی خبر لینے گیا ہے ستر ہزار فرشتہ اس کے لئے دعائیں کرتا ہوا جاتا ہے مولو تم بھی کبھی کسی قریب کی خبر لینے دکھو گے یہ تو ذابطہ ہے میرے کمری والی آقا کی داتی گنامی کا ارے ہم پاکستان میں یہی ذابطہ پھیلانا چاہتے ہیں میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا پاکستان میں یاد رکھو میں اس قسم کی بینصافی گوارہ نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی جو ہے اس کا کتہ جو ہے وہ مخمن کی گدی پین کے پھرتا ہے ایک آدمی کتہ جو ہے وہ ڈاغ بسکٹ کھاتا ہے ایک آدمی کتے کے لئے ڈاغ بسکٹ والیت سے بنتی آتے ہیں اور میری گلی میں ایک تپ دک کی مریضہ بچی مر رہی تھی خدا کی قسم گجرہ والے میں تو میں گلی میں سے گزر رہا تھا تو میں نے ماں بیٹی کی گفتگو اپنے کانوں سے سنی وہ بچی نظہ کے وقت ماں سے کہہ رہی تھی اما میرا سنترہ کھانو بڑا دل کر رہے کہ خدا جی قسم میں میں اپنی کنی سڑیاں مہا رو پہی تھی آکھے بیٹا پرسوں دا آتا بھی کرنے ہی تو میں سنترہ لے آکھے کتھوں گی ارے جس ملک میں یہ تفاوت ہو اس ملک کا یہ علاج نہیں کہ امیر کو اور امیر کرتے چلے جاؤ اور غریب کو اور غریب کرتے چلے جاؤ ارے اس کا یہ علاج نہیں اس کا علاج تو اور ہے اور وہ علاج کیا ہے کہ قصور میں حضرت بللے شاہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیر شاہ آنایت کا دربار لگا ہوا تھا خجوروں کی بوری آگئی اور حضرت شاہ آنایت نے کہا بللے خجوریں تقسیم کر تو اس نے کہا کبرا میں بادشاہی تقسیم کروں یا مصطفی ان نے کہا رہے اس میں بادشاہی اور مصطفی میں کیا فرق ہے اس نے کہا حضور حکم ہو تو میں کر کے دکھا دوں آپ نے فرمایا کہ صرف بادشاہی تقسیم کر حضرت بللے شاہ اٹھے اور خجور کی بوری لے کے اٹھے تو دائنی طرف سے کہنے لگے یہ بادشاہی تقسیم میں کرنے لگا ہوں جو آدمی بڑا موٹا دیکھا اس کو دین ماشاءاللہ اکیس خجوریں اور جو اپنے محلے کا آدمی دیکھا اس کو دین تیس خجوریں اور جس نے گھور کے دیکھا اس کو دین چالیس خجوریں اور جو کمزور دیکھا اس کو ٹال گئے اور جب اپنی باری آئی تو آدھی بوری لے کے چل دی حضرت شاہ نایت نے کہا بلے یہ کیا کرتے ہو اس نے کہا یہ بادشاہی تقسیم ہے کہ ایک کے دسترخان پر سات کھانے ہیں اور ایک کو سات دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا یہ بادشاہی تقسیم ہے آجا گھنٹا گزر گیا ایک اور آدمی خجوروں کی بوری لے کے آیا حضرت شاہ نایت نے کہا بلے تقسیم کر فرمایا کبلا بادشاہی تقسیم کروں یا مصطفائی تو انہوں نے کہا بادشاہی تقسیم بھی کر دے حضرت بلے شاہ اٹھے پانچ پانچ خجوریں لے کے دائیں طرح سے تقسیم کرنی شروع کر دیں بڑے کو بھی اتنی چھوٹے کو بھی اتنی امیر کو بھی اتنی غریب کو بھی اتنی اپنے کو بھی اتنی دیگانے کو بھی اتنی اور خجوریں تقسیم کرتے کرتے جب سارا مجمعہ ختم ہو گیا تو جب بلے کی باری آئی تو بلے نے ساری خجوریں تقسیم کر کے اپنا دامن جھاڑ دیا ایک خجور تک نقض قبول کی حضرت بلے شان اے دیگان بلے یہ کیا کرتے ہو اس نے کہا یہ مصطفائی تقسیم ہے کہ ساری کائرہ کی بیٹییں بیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہیں فاطمہ گھر میں تین دن سے بھوکی بیٹی ہے اور اس واقعہ کو تم یاد نہیں کرتے جب تین دن کے فاقعے کے بعد میرے کمری والے کی دعوت ایک صحابی نے کی انہوں نے ایک چھوٹا سا بکرہ زبا کر کے اس کا گوش تیار کیا اور گندم کی چار روٹییں تیار کی اور جب کمری والے کے سامنے آئیں تو حضور کی آنسوں میں آنسو آگئے اور آپ نے ایک چپاتی لے کے اس پر چار بوٹییں رکھیں ایک صحابی کو کہا جاؤ میری فاطمہ گھر دیا اور چار دن سے گھر میں بھوکی بیٹھی ہے یہ ہے مصطفائی تقسیم اگر اس تقسیم کا علاہ کر دیا جائے اگر آج سود کو روک دیا جائے اگر آج کمار کو روک دیا جائے اگر آج بھوڑ دور کی بھاگیوں کو روک دیا جائے آج شرطوں کو روک دیا جائے آج جوہے کے روک دیا جائے آج لسلی کو روک دیا جائے ہر آدمی کو منت پر آمدہ کم دیا جائے تنخائیں کم کر دی جائے جو بہت بڑی تنخائی لیتی ہیں ان کی تنخائی میں کمی ہو جو بہت تھوڑی لیتی ہیں ان کی تنخائیوں کو بھا دیا جائے اور طبقاتی امتیاز کو مٹا کے ایک سطح شرف پر انسان کو لایا جائے اور کمری والے کے پیغام کو پھلایا جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج پاکستان میں آج بھی اتنا مال موجود ہے کہ بھوکا مرنے کا کوئی امکان موجود نہیں ارے یہ تخلیق کی کمی نہیں یہ تقسیم کی کمی ہے یہ تقسیم کی خرابی ہے ارے تخلیق تو خدا کی مکمل ہے یہ تقسیم میں جب خرابی آتی ہے تو کوئی امیر بن جاتا ہے کوئی غریب بن جاتا ہے اور جب کمری والے کا پیغام آئے گا تو انشاءاللہ تمام سطح شرف پر سب ایک جیسے برابر آ جائیں ملاد النبی کا مہینہ ہے چلتے چلتے میں یہ بات بھی کر دوں سبحان اللہ دنیا میں کوئی قدار نظر نہیں آسکتا دنیا میں کوئی شخصیت نظر نہیں آسکتی میں چرند کرتا ہوں ساری کائنات کو لاؤ کوئی آدمی میرے سامنے لاؤ کوئی دہنما میرے سامنے جس کی زندگی اتنی مکمل ہو کہ لائل کرکی معفل میں کوئی آدمی مجھے کھڑا ہو کے کہے شاہ جی میں موچی ہوں جوتے گانتا ہوں میرے لیے بھی اس وقت کمری والے کی بارگاہ میں موجود ہے تو یہ حضرت حلامہ بیٹھے ہیں ان کی خوشہ تینی کرتے ہوئے میں جواب دوں گا اور میں شوائر ترزی اٹھاؤں گا میں باقی کتابیں دیکھوں گا اور میں پڑھ کے بتاؤں گا کہ وہ جوتا میرے کمری والے آقا کا پاک مبارک قسمت والا جوتا جو عرش مولا کی سیر کر کے آیا ارے جہاں جبریل نہیں گیا وہاں جوتا بھی ہو کے آیا جو کمری والے کے قدموں کو چوم کر ساتھ لگ گیا تھا اور چلتے چلتے نکتہ محض کرنے کو تھا کہ فیض الحسن زمین پہ بیٹھا ہے میرے پاؤں لائل کرکی زمین پہ ہیں اور میں کمری والے کے صدقے میں عرش مولا کی باتیں کر رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ وجود سے علم کا مرتبہ اوپر ہوتا ہے جسم میرا زمین پر ہے علم میرا عرش پر ہے جس کے پاؤں زمین پر ہے اس کا علم عرش پر ہے اور جس کے پاؤں عرش کے اوپر ہوں گے اس کا علم کہاں پر جاؤں گا اس کا کون اندالہ کر سکتا ہے اس کو کون ماب سکتا ہے اس کو کون توڑ سکتا ہے مولا تو لنے پہ آئے تو کیا تو لے گا خدا کی قسم وہاں تو جبریل کا پرے پرواز نہیں جاتا جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تمیت ہو اور دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمیت ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمیت ہو اور پھوٹا جسی نائے شبطار علست سے اس نور اولی کا اجالہ تمیت ہو اور سب کچھ تمہارے باس نے پیدا کیا گیا سب غائتوں کی غائت اولہ تمیت ہو اور دنیا میں رحمتیں تو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمیت ہو وہاں کملی والے میں قرمان جاؤں کے نشان میں بنا کے تمہیں گزارش یہ کر رہا تھا میرے دوستو کہ رحمت دو عالم تی ذات گرامی اگر کوئی آدمی یہاں مجھے کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں جوتے گانتا ہوں تو کملی والے کی ذات میں میرے لیے اسوا موجود ہے تو کسی نبی کے حال اٹھا کے دیکھو رام چندر کا تو حالی تاریخ ہی نہیں یہ بھی پتا نہیں کہاں پیدا ہوا کس تاریخ پیدا ہوا کرشن کے مطلق کوئی پتا نہیں کہ وہ افثانی کردار ہے یا باقیادی کردار ہے گوتم بودھ کی تاریخ کسی کو یاد رہی جب تک دنیا کے سفارہ کے سائی فیرہ پڑے گوتم بودھ کے مطلق ہم تائیون کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہاں پیدا ہوا کب پیدا ہوا ارے عیسائی نے بال کی خال کھیج لی میں چلنڈ کرتا ہوں عیسائیوں کو کہ مجھے بتاؤ کہ تین برس کی عمر سے لے کے تیس برس کی عمر تک جناب مسیح کہاں رہے ارے عیسائیوں نے بڑی تاقی کی پر اس واقعہ کا جواب نہیں دے سکے ارے میں طالب علمو ہوں مجھے پوچھو کہ کملی والے کا ظہور دنیا میں کس وقت ہوا تو میں گھنٹے منٹ اور سیکنڈ بھی بتا دوں گا مجھے کہو کس تاریخ کو آئے دن کو آئے رات کو میں وہ بھی بتا دوں گا کس مقام پہ آئے میں وہ بھی بتا دوں گا کس انداز سے آئے میں وہ بھی بتا دوں گا سب سے کہلے کس کے پستان کو نوازا کس کی جولی میں کتنے نوازانی رکھا میں وہ بھی بتا دوں گا بد پر کہا ہے گنرائے میں وہ بھی بتا دوں گا ارے مکہ میں انصاف کیسے کیا میں وہ بھی بتا دوں گا کانٹوں پر کیسے چلے میں وہ بھی بتا دوں گا پتھر کھا تھے مو سے کیا کلمے کہے میں وہ بھی بتا دوں گا کس کو دشمن دوست کہا میں وہ بھی بتا دوں گا مسکراہت کا طریقہ کیا ہے میں وہ بھی بتا دوں گا جب کمریوارے مسکراتے تھے جب جتے کو ٹھ بھی بھی بٹا دوں گا جس پیالے میں پانی پیسے تھے وہ کتنا بڑا تھا میں وہ بھی بتا دوں گا میرے دوستو اتنی بڑی تاریخی شخصیت خالق کائنات نے دنیا میں پیدا ہی نہیں اور پھر مجھے کوئی آگے اگر کہے کہ تکمیل اشان مصطفیٰ کے لیے دنیا میں آؤ تو پھر میں کہوں گا میں نے حضرت مسیح سے پوچھا اللہ کے پاک نبی عورت سے کیا سلوپ کروں تو انہوں نے کہا میری عورت ہی کوئی نہیں میں نے کہا میرے بچے ہیں میں بچوں کا مو چھونا چاہتا ہوں بچوں کو پالنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی مجھے طریقہ بتاؤ بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے انہوں نے کہا میرا بچہ ہی کوئی نہیں میں نے حضرت موسیٰ قلیب سے کہا میں دکان داری کرنا چاہتا ہوں بولو میں تجارت کیسے کروں انہوں نے کہا میں نے دکان کبھی پائی ڈالی ہی نہیں میں کیا بتا سکتا ہوں ارے باقی صحیحے دنیا سے نابود ہو گئے کسی کا عصوہ دنیا پر قائم نہیں اور اگر تم مجھ سے سوال کرو ایک موچی مجھے کہا اے شاہ جی میں جوتے گانتا ہوں ارے کملی والے کی زندگی میں میرے عصوہ موجود ہے میں اس واقعہ کو بیان کروں گا کہ وہ عصوہ مولا کی شہد کرنے والا جوتا جب وہ ٹوٹ گیا تو کملی والے آکاری جوتے مبارک کو دھوکے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے اپنے ہاتھ مبارک سے جوتے کو گانتنے شروع کر دیا ارے جب مسجد میں بیٹھ کے جوتا گانتا ایک صحابی نے دست بستہ کھڑے ہو گیا میرے مولا حضور کے موچی بڑے غلام ہیں لا یہ جوتا بنوا کے میں لاکے دیتا ہوں تو معلوم ہے نبوت نے بہت زبان حال کیا جواب دیا تھا کملی والے نے کہا رہے میں جوتا اس لیے نہیں گانتا کہ مجھے موچی نہیں ملتا میں اس لیے جوتا گانتا ہوں کہ کل میری امت میں جوتا گانتنے والے پیدا ہوگے امیر لوگ موٹروں میں سوار ہو کے جب قریب سے گزریں گے تو وہ موچی کو زلیل کہیں گے موچی کو گھور کے دیکھیں گے اور جب موچی کو میرا جوتا گانتنا یاد آئے گا تو اس کی قیرت بھی سر بلند ہو جائے میں نے جوتا گانت کے موچی کا مقام ہوتا کر دیا اللہ اللہ اے میرے چمار بھائی اے میرے موچی بھائی اے میرے غریب بھائی اگر تُو بازار میں بیٹھا ہو جوتوں کا ڈھیر کرے سامنے ہو تُو نمازی ہو تُو پرہیزگار ہو ایک آدمی موٹر پر سوار گزرے وہ اپنا بھوٹ تُو سے پارش کرائے وہ جوتے کی مرمت کرائے اور تجھے گھوڑ کے دیکھے کہ میں بڑا اُٹھا انسان ہوں میں جنتل مین ہوں اور تُو شریفات بھی نہیں تُو موچی ہے تو تُو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا اے موٹر والے تُو موٹر میں بیٹھ کے جرچل کا ساتھی اور میں جوتا گانٹ کے کملی والے مصطفیٰ کا ساتھی مجھ کو زلیل کون کہہ سکتا ہے ارے تھا تو ہندو حریف تند اختر پرنات لگ گیا میرے کملی والے آگا کی کلم توڑ گیا وہ کہتا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا ساری کائنات سے سوال کر کے کہتا ہے ہندو کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا اور کس نے کتروں کو ملایا اور دڑیا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا درہِ یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا اور آدمیت کا غرص آمہ مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اپنے آدمی کا بول بالا کر دیا خدا کی قسم اگر لائل پورڈ میں کوئی مزدور توکری اٹھا کے مکان بنا رہا ہے تین روپیدوں اس کو ملتے ہیں ارے اس کے کمر میں لگوٹی ہے اس کا پسینہ بے رہا ہے ایک آدمی قریب سے گزرے اس نے سنٹ لگا رکھا ہے کپڑے شاندار ہیں وہ گھوڑ کے کہتا ہے اگر توکری والے پیچھے ہاتھ میرے کپڑے نہ خراب کر دینا تو میں توکری والے کو کہوں گا اس واقعہ کو یاد کرنا جب مسجد نبوی مدینے پاک میں بن رہی تھی تو صدیق اکبر کے ہاتھ میں ایک قدال تھی عمر فاروق گارہ تیار دار رہے تھے عثمان غنی پانی لا رہے تھے اور جناب علی مدلہ اور دیواروں کو لیپ رہے تھے اور کمری والے نے سر پہ مٹی کی ٹوکری اٹھائی ہوئی تھی گرمی کا موسمتہ پسینہ بے رہا تھا جس میں اثر جب کیچر سے لگ پتھ ہو گیا تو صحابہ اکرام میں ہاتھ پاند کرتی مولا ہم ٹوکری اٹھاتے ہیں حضور کی اجامت کرتے ہیں تو کمری والے آقا نے مسکر آ کے بازوانے نموگت جواب دیا فرمایا میں ٹوکری اس لیے نہیں اٹھاتا کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا ارے میری عمت میں ٹوکری اٹھانے والے مزدور پیدا ہوں گے دنیا ان کو ظلیل کہے گی پر جب میرا ٹوکری اٹھانا یاد آئے گا تو ان کا مقام شرط انسانی بھی بلند ہو جائے گا آدمیت کا غرستامہ مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا گول بالا کر میری کوئی بہن غریب بہن مشکیر بہن عزت و عبرو کو بچا کے بچوں کو پاننے والی بہن اپنی جوانی کو خرقاب کر کے چھوٹ چھوٹے بچوں کو مومنوں کو جوان کرنے والی بہن میرے تمشکت کرتی اپنی عبرو کو بچا کے اپنا گزارہ کرنے والی بہن ارے اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہو جسم کو پیوند لگا ہو اور کوئی اب واقعی ممبر آختہ پرداختہ دل باختہ عبروہ مسلے دھتیغے آختہ میں کیا کروں ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہماری غیرت کو کیا ہو گیا مسئلہ یاد رکھو فکا کہا میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ بازار میں جو خردنی چیز ننگی پڑی رہے شیشے کی علماری میں مکھیوں کے سامنے کانے بیرے کے جو مٹھائی ارے بازار میں ننگی پڑی رہے اور جس کو بھوکی نگاہیں سچ کرتی رہے جس کو گریشنا نگاہیں چھوٹی رہے اس میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے وہ متقیوں کے کھانے کے قابل نہیں رہتی ارے جس مٹھائی پر ارے جس ننگی چیز پر بھوکی نگاہیں پڑیں اس میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے اور جس عورت کے چہرے پر شیوت کی نگاہیں پڑ جائیں اس میں کراہت نہیں پیدا ہو یہ جب بند کے سمر کے بازاروں میں جاتی ہیں تو پھر مجھے بتاؤ کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کیوں دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھنے کا سامان کیوں کرتی ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھو میرے ایک دوست ایک سید گوشت لے کے آ رہے تھے تین دوپے سید گوشت اس کے اوپر قاضل نے بیٹا ہوا تھا اس کے اوپر دستر خان نے بیٹا ہوا تھا گوشت کو بغل میں دبایا ہوا تھا میں نے کہا کبلہ یہ کیا ہے اس نے کہا جی گوشت میں نے کہا کتنا کہنا لیکن یہ ایک سید میں نے کہا صاحب اتنے یہ تمام کیوں ہیں اس نے کہا جی گوشت ہوا اس کے پہلے قاضل نے بیٹا پھر دستر خان لبیٹا پھر بغل میں دبایا کوئی قوہ بوٹی چھیل کے نہ لے جائے تو میں نے کہا حضور مردہ گوشت کے لیے تین پردے اور یہ دو مند کی ننگی لاش پھرتی ہے اس کو کوئی قبہ نہ اس کے لے جائے گا ارے مردہ گوشت اتنا ہی تمام تو عورت کا کرا خدا کی قسم جب عورت ظلیل ہو جاتی ہے جب تم تازیب فرنگ کے لیلے میں بے گئے تو میں مایوس نہ ہوا میں نے کہا کیا ہوا میرے نوجوان تازیب فرنگ کے لیلے میں بے گیا خدا میری ماں خدا میری بیٹی خدا میری بہن کی آگوشت کو سلامت رکھے ارے ان کی جھونیوں میں نیاد نو پیدا ہو جائے گی جب تک ماں کی مومنہ نجھولی موجود ہے اس میں سلنت فاطمہ کے تقاضے موجود ہیں حسین کی صفتوں والے بچے پیدا ہوتے رہیں لیکن جب میں نے دیکھا کہ تازیب فرنگ کے جھونکوں نے اس فصیل کو بھی گرا دیا اور یہ جو خلوت کی چھما تھی یہ جلوت میں آگئی اور یہ اڑیا ہو کے سرکو میں گھرنے لگی تو میں مایوس ہو گیا کہ اب مومن کہاں پیدا ہوں گے اس لیے کہ دماغ کو مدرسوں میں بنتے ہیں اور دل ماں کی جھولی میں بنتے ہیں ماں چور ہوگی بیٹا ڈاکو ہوگا ماں بزدل ہوگی بیٹا ڈیوس ہوگا ماں جاہل ہوگی بیٹا احمق ہوگا ماں عالم ہوگی بیٹا فاضل ہوگا ماں بلے ہوگی بیٹا غازی ہوگا ماں نیک ہوگی بیٹا ولی ہوگا ماں فاطمہ ہوگی بیٹا حسین ہوگا یہ تو کانون قدرت ہے اور پھر اس واقعہ کو بھی یاد کر لو میری بہنیں بھی شاید یہاں آئی ہوں میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ یہ معاملہ برا خطرناک ہے یہ جلوس نکالنے والی بہنیں یہ مولوی کا سیاپا کرنے والی بہنیں یہ مولوی کو گولی مارنے والی بہنیں اور یہ آئیلی کمیشن کے نام پر مولوی سے علجنے والی بہنیں اور پھر مجھے شرم آئی میری گردن چھپ گئی وہ گمراہ ہیں لیکن میری بچی ہیں وہ گمراہ ہیں لیکن میری بہنیں ہیں وہ گمراہ ہیں میری مائیں ہیں ارے میں تو ان کی مخالفت نہیں کرتا میں یہی دعا کرتا ہوں مولا ان کو عزت و عبرو کے تقاضیوں سے آشنا کر لے یہ بھولی ہوئی ہے میں ان کو گانی نہیں دیتا میں ان پر اطلاف نہیں کرتا لیکن بطور حمدت کے نام سے کہتا ہوں کہ یہ تم نے کیا کر دیا ارے ایک لڑکی قوارج کی لڑکی نے وہاں کراچی میں وہ جو کیا تھا اس میں حال جو تھا اس میں تقریر کرتے ہوا تھا جب بھولیوں کے حلاف پروٹیس کا جلسہ ہوا تو ایک عورت نے کہا کہ اگر مردوں کو چار بیویے کرنے کا حق ہے تو ہمیں چار خوابت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا آپ نے اخبار میں یہ مضمون پڑا ہوگا میں نے بھی پڑا تو نہاوڑ میں موچی دروازی کے جلسے میں میں نے جواب دیا میں نے کہا میری بہن کوئی بارہ خوابت کرے کوئی دس خوابت کرے کوئی چار خوابت کرے مجھے کوئی اطراز نہیں ارے مجھے اس عورت پر اطراز ہے جو کمری والے کی امت میں شمار ہوتی ہے ارے تم کمری والے کے قلبے کو چھوڑ دو تم قرآن کا انکار کر دو تم دین کے دارے سے نکل جاؤ میں اس عورت پر اطراز نہیں کرتا میں اس عورت پر اطراز کرتا ہوں جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے مسلمان کی ماں بنتی ہے مسلمان کی بیوی بنتی ہے اور پھر جب وہ یہ فکرہ کہتی ہے تو مولوی کو اطراز کرنے گھاپتا ہے اس لیے کہ کمری والے کے خدام کی موہ سے ہم یہ باپ نہیں سن سکتے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں بہنوں سے اور پھر بہنوں کو میں کہتا ہوں ارے تم تو ضلیل تم کو کر کے رکھ دیا گیا انگریز نے کہا جب لڑکی تھی جب نبالک تھی اس کا نام تھا میس ایڈورڈ جو لڑکی ایڈورڈ کی بیٹی ہے اس کا نام ہے میس ایڈورڈ اس کا اپنا نام ہی انگریز کی قمدل میں کوئی نہیں جب اس کی شادی جارج سے ہو گئی تو اس کا نام پڑ گیا میسیس جارج یعنی عورت کا اپنا نام ہی کوئی نہیں اس کی شخصیت ہی کوئی نہیں اس کی انفرادیت ہی کوئی نہیں عورت اپنا متبنہ عیسائیت میں بنا سکتی نہیں فرمایا ارے جو عورتوں کے حق تم پر ہیں وہی حق تمہاری عورتوں پر ہیں اور ان کے ساتھ میں ایک سلوک کرو اور فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلہی تم میں سے اچھا مومن وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے وانا خیرکم لے اہلی اور میں تم سب میں اپنے خاندان کے لیے بیویوں کے لیے سب سے بہتر شوہر ہوں یہ کس نے کہا کملی والے نے اور سنا کون رہا ہے مولوی میں ملنہ ہوں عورت کا مقام کون بیان کرتا ہے مولوی جل سے بھی عورت تو کون اچھا دہا ہے مولوی اور پھر میرے کملی والے آقا نے عورت کا مقام کتنا مرند کیا ارے جس مولوی پر تم میری بہنوں اتراز کرتی ہو اگر مولوی نہ ہوتا آج نسائیت کا مقام کبھی اوچا نہ ہوتا خوضاگی کے سمد ارے مولوی نے یہ پیغام کملی والے کا سنایا کہ میرے کملی والے نے کہا ہر عورت بجتبا ماں بننے کے قابل ہے وہ بلفیل ماں بنے یا نہ بنے اور ماں کا مقام وہ مقام ہے کہ وہاں نبیوں کے سر بھی جھک جاتے مولیوں کے سر بھی جھک جاتے ہیں ایک آدمی آیا اور ہماری ایک روایت میں ایک بات آتی ہے بڑی مزیدار کہ موسیٰ قلیم کی ذات اگرامی نے کہا مولا جنت میں میرا ساتھی تو دکھاؤ کون ہوگا اوپر سے آواز آئی فلان شہر میں جاؤ جو بھرام کسائی ہے وہ جنت میں تیرا ساتھی ہے حضرت موسیٰ قلیم کسائی کے پاس گئے اس کو یہ نہ بتایا میں موسیٰ قلیم ہوں میں اس زبانے کا نبی ہوں یہ نہیں بتایا اور جا کے دیکھا کہ میں دیکھوں کسائی کون سا نیک عمل کرتا ہے کہ یہ جنت میں میرا ساتھی بنے گا جا کے دیکھا کوئی نئی بات نظر نہ آئی تو آپ نے سوچا کہ گھر میں کوئی نیک عمل کرتا ہوگا اس کو کہا کہ ایک کسائی میں تیرا میمان رہنا چاہتا ہوں میری روٹی کا انتظام کر دے اس نے گھر میں پیغام بھیجا ایک مسافر بھی ہوگا اس کے لئے کھانا پکاؤ جب وہ دکان بند کر کے گیا حضرت موسیٰ قلیم صاحب کہے تو آپ نے گھر میں جا کے عجیب تماشا دیکھا دیکھا کہ نوے پچانوے سال کی بوڑی ماں بیٹھی ہے نہ بول سکتی ہے نہ بات کر سکتی ہے بعد اس کے سفید ہیں پلکیں اس کی دھلکی ہوئی ہیں زبان اس کی بند ہے وہ گوشت پوست کا مطلبک لوٹلا ہے کتن معذور ہے مجبور ہے قدرت کی مخلوق ناتمام ہے وہ کسائی گیا سب سے پہلے پانی کرم کر کے ماں کے سر کو دھویا مو کو دھویا ماں کے پاؤں کو دھویا اور اس کے بعد اسے روٹی لے کے نرم سی روٹی لے کے دودھ میں دبو کے ماں کے پیچھے بیٹھ کے تکیہ بن کے اور اپنے ہاتھوں سے ماں کے موہ میں نوالے ڈالے پھر ماں کا موہ پوچھا اور پھر بیٹھ کے ماں کے پاؤں دبانے شروع کر دیئے اور جب ماں کے پاؤں دبانے شروع کر دیئے تو ماں کے ہوں ٹھیلے جب ماں کے ہوں ٹھیلے تو حضرت موسیٰ قلیم نے دوڑ کے جا کے اپنا کار ماں کے موہ کے ساتھ لگا دیا تو ماں کہہ رہی تھی میری اللہ میں اس بچے پر راضی ہو گئی اس کو موسیٰ کے ساتھ جنت میں مقام دینا آپ نے کہا کسائی تمہیں مبارک ہو موسیٰ میں ہی ہوں اور جو بات تیرے ماں کے موہ سے نکل رہی ہے میں خدا سے سن کے آیا ہوں ارے ماں کی دعا خدا کی قسم تل نہیں سکتی اور ماں کا مقام ارے کمری والی آقا کی ذات کیسے ہیں ہمارے کہیں ہماری روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے سات مرتبہ اپنی ماں کو کندے پر اٹھا کے حد کرایا جب سات حد کرا چکا تو خیال آیا کہ اب تو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا اوپر سے حاطف نے آواز دی اے ماں کو حد کرانے والے سردیوں کا موسم تھا برسات ہو رہی تھی کور پر رہا تھا یالہ باری ہو رہی تھی نمونیے کا در تھا ہر آدمی بستر میں گرم تھا تیری عمر دو سال کی تھی اور تجھ کو ٹکییں لگی ہوئی تھی اور جتو ہر پانچ منٹ کے بعد یہ سال پھٹا تھا اور یہ ماں ہر پانچ منٹ کے بعد بستر کو دھوتی تھی اور تمہیں سینے پہ لیٹاتی تھی اور خود گیلے بستر پہ لیٹتی تھی ارے وہ ایک رات جو اس ماں نے گزاری ہے یہ سات حج تو اس رات کا حق بھی ادا نہیں مستک باقی سارا ہی مقام باقی ہے یہ کون کہتا ہے کمنی والے آقا سناتا کون ہے مولوی بولو عورت کی شان کو کون بیان کرتا ہے بابو بیان نہیں کرتا بابو تو کہتا ہے عورت کو ناچو بابو تو کہتا ہے تھرکو بابو تو کہتا ہے شعبت کا سامان بن جاؤ بابو تو کہتا ہے کہ پکلے کپڑے پہنو تاکہ میں تمہارے جسم کی داد دے سکوں تم آرٹسٹ ہو تم فنکار ہو تم تخلیق کا شاکار ہو مرد تمہارے ساتھ مزاق کرتا ہے موٹے موٹے کپڑے پہناتا ہے اور چاہیے کہ تم باری کپڑے پہنو تاکہ تخلیق کی جو حسین و جمیر خوبصورتی ہیں وہ ننگی ہو جائیں وہ تو تمہارے ساتھ مزاق کرتا ہے مولوی تمہیں ماں کے مقام پر کھڑا کر کے اور کمنی والے کا پیغام سناتا ہے سبحان اللہ ایک آدمی آیا اس نے عرض کی میرے مولا میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں کمنی والے نے فرمایا تیری ماں ہے اس نے کہا جی ہے فرمایا اس کا تو اور بھی بیٹا ہے کہا نہیں تو فرمایا جاؤ جہاد میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں جنت کو تراز کر رہا ہے تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ماں کے قدموں پہ جا کے جھک جاؤ تمہیں جنت مل جائے گی ایک آدمی آیا اس نے کہا میرے مولا میں نے گناہ کیا ہے میری توبہ کیسے قبول ہوگی تو فرمایا جاؤ ماں کو جا کے خوش کر لو ماں خوش ہو گئی تو خدا خوش ہو گیا اس نے کہا جی میری ماں مر گئی فرمایا تیری خاللہ زندہ ہے یا نہیں تیری ماں کی بہن زندہ ہے یا نہیں اس نے کہا جی میری ماں کی بہن خاللہ میری زندہ ہے فرمایا جا کے خاللہ کو خوش کر لو خاللہ خوش ہو جائے گی تو ماں کی روح خوش ہو جائے گی ماں کی روح خوش ہو جائے گی تو خدا بھی خوش ہو جائے دیکھو ماں کا مقام اور یہ ہمارے فقیع آزم بیٹھی ہیں ان سے پوچھو کہ ماں تمہاری معذور ہے ماں تمہاری اپاہج ہے ماں بیٹھی ہے خدا کی قسم اور تم نفلی نماز پڑھ رہے ہو نماز فرضی نہ ہو اور تمہاری ماں کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو پیاس لگی اس کو پیشاب آ گیا ماں کو تکلیف ہوئی تو ماں نے تمہیں آوازی گناہ برسول ماں نے آوازی محمد یوسف اور تم نماز پڑھے کھڑے ہو کہ نماز پڑھ رہے ہو اوپر سے خدا کا حکم آیا نماز توڑ دو نماز چھوڑ دو پہلے ماں کی پکار کا جواب دو ارے نماز ملتوی کی جا سکتی ہے لیکن ماں کی پکار کو ملتوی نہیں کیا جا سکتی ہے دیکھا ماں کا مقام یہ کون بیان کرتا ہے ماں کا مقام یہ مولوی بیان کرتا ہے اور عورتوں کو مولوی کا بسکور ہونا چاہیے کہ نسائیت کے مقام کو بلند کرنے والا مولوی ہے یہ مولوی کے مقام کو نہیں سمجھی ارے ایک مقام تو ماں کا مقام ہے اور دوسرا مقام کیا ہے دوسرا مقام ہے بیٹی کا مقام عورت یا ماں ہوگی یا بیٹی ہوگی میں قربان جاؤں کمری والے پر خدا دی قسم ارے جبریل دوزانو بیٹھا تھا ملک المول کام پر ہا تھا صحابہ دم بخود تھے کمری والے کا درمان لگا ہوا تھا عدب دوہشت زیر آسمان عز عز نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و باجدید این جا اور تم نے کیوں انجمنے نازمے تیور بدلے دل دھلکنے کی صدا ہے کوئی آواز نہیں کمری والے کا درمان لگا ہوا ہے ایک لڑکی آ رہی ہے شلوار اس کی پرانی ہے دوبتہ تار تار ہے جسم اس کا فگار ہے اور جسم اس کا نظار ہے لباس تار تار ہے گربت کی تصویر ہے اور وہ جب دس پندرہ قدم کے فاقلے پہ آ گئی تو نبوت نے پڑھ کے دیکھا کہ لڑکی آ رہی ہے خدا کی قسم ساری کائنات نبی کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور نبی اس لڑکی کو دیکھ کے مسلح چھوڑ کے کھڑے ہو گئے دس قدم آگے چل کے گئے لڑکی کو جا کے ہاتھ سے پکڑ لیا کائنات تم خود ہو گئی لڑکی کے نکاح کو الٹا لڑکی کے ماتھے کو چوم لیا جب رسالت نے لڑکی کے ماتھے کو چوما جنت کے کلیے ہف پڑی جنت کے پھول کھل پڑے فرشتوں نے کہا سبحان اللہ حوروں نے کہا جزاک اللہ خدا نے کہا واہ واہ اور تاریخ والوں نے پوچھا کمری والے ساری کائنات تیرا استقبال کرتی ہے یہ خوش قسمت لڑکی کون ہے جس کے لیے تُو تھا تو کمری والے نے مسکرا کے فرمایا تم نہیں جانتے میری فاطمہ آگئی قربان جاؤں فاطمہ تیری شان پر قربان جاؤں تیرے مقام پر قربان جاؤں اور جس کے پذیرائی کی نبوت رسا ہے یہ بیٹی کا مقام ہے کون بیٹی اور جس بیٹی کو زبا کر دیا جاتا تھا کون بیٹی جس کو خدا کا عذاب سمجھا جاتا تھا تو کمری والے نے کہا یہ فاطمہ نہیں آ رہی یہ خدا کی رحمت مجسم ہو کے میرے گھر میں آگئی اور دنیا پڑھا کے پوچھو ہندو کا پوچھو ایسائی کے پوچھو لڑکی کا مقام کیا ہے اور میرے کمری والے کے پوچھو لڑکی کا مقام کیا ہے میرے کمری والے آقا نے دو انگلییں کھڑی کر کے یوں فرمایا فرمایا جس کی دو لڑکییں ہو باپ اس کا غریب ہو اور وہ بچیوں کو بیٹوں سے کم نہ سمجھے اور تربیت اچھی کرے جب بچییں جوان ہو جائیں تو خدا کے نام پر نکاح کر دے تو کمری والے نے فرمایا دو بچیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح کٹھے ہوں گے جس طرح دو انگلییں کٹھی ہوتی ہیں یہ مقام لڑکا لے کے نہیں دیتا یہ مقام لڑکی لے کے دیتی ہے لڑکا سامان دیتا ہے لڑکی ایمان دیتی ہے لڑکا دنیا دیتا ہے لڑکی دین دیتی یہ لڑکی کا مقام کس نے بیان کیا اور پھر حدیث کو اٹھا کے دیکھا ایک لڑکی کی داستان میرے کمری والے بیان فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ لڑکی بدصورت ہے لڑکی کم اکل ہے ارے سسران والے آباد نہیں کرتے خاند اس کو گھر سے پیٹ کے نکال لیتا ہے وہ اجر کے باپ کے دروازے پی آ کے بیٹھ جاتی ہے باپ اس کا غریب ہے باپ بیٹھ بیٹھ کو چھاتی سے لگاتا ہے پیٹ کھاک کے بچی کو پالتا ہے جب باپ مر گیا قیامت کو اس کا حساب کساب ہونے لگا اس کی بدییں بڑ گئیں نیکییں کم ہو گئیں تو خالی کی کائنات نے کہا اس کو جہنم میں لے جاؤ جب فرشتے اس کو جہنم میں لے کے چلے تو وہ بدصورت لڑکی جو اجر کے گھر میں بیٹھ گئی تھی وہ جہنم کا دروازہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی اس نے کہا میرے مولا تو نے مجھ کو نہ شکل دی نہ عقل دی سسران نے بھکے دے کے مجھ کو نکال دیا اس باپ نے پیچ کارٹ کے مجھے پالا یا مجھ کو بھی دوزخ میں بھیج یا اس کو بھی جنت میں بھیج اوپر سے آواز آئی جاؤ بیٹھی کی دعا کو سفارش کو میں رڈ نہیں کرتا بیٹھی کے صدقے میں میں نے باپ کو بخش دی یہ مقام کون بیان کرتا ہے یہ کمری والا مسلمہ میں مقام بیان کرتا ہے ارے عورت کی مقام کو ورنگ کرنے والے مولوی ہیں کمری والے کا صدقہ میری بہنوں مولوی کا شکریہ یادہ کرو جب تک مولوی زندہ ہے تمہاری عبرو زندہ ہے جب مولوی دنیا میں نہ رہے گا تمہاری عبرو بھی دنیا میں نہ رہے گی بیوی کی آشان ہے اگر خاند کو طلاق حق دیا عورت کو خلاق حق دیا اور تمہاری عبرو زندہ میں مسابقہ دی اور عورت کے حقوق جو تھے مرد پر واضب دیئے مرد کے حقوق جو تھے وہ عورت پر واضب دیئے اور کمال کر دی فرمایا بہتر مومن وہ ہے جو عورت سے اچھا سلوک کرتا ہے اور حضرت امام غزالی کہتے ہیں عورت سے نہ لڑنا اول تو مارو نہ اگر مارنا ہے تو مارو مہت کاہے سے مارو نہ ڈنڈے سے مارو نہ جوتے سے مارو نہ تھپڑ سے مارو اور جسم پہ دھو پہ کبھی نہ مارو حلیہ بگڑ گیا تو تمدل خراب ہو جائے گا فرمایا اگر عورت کو مارنے کی ضرورت ہو تو مسواق سے مارو مسواق کتنا کتنا دھوڑا ہے مسواق کا ایک مالی اور ایک مالی سے ڈنڈا ہو تو چوٹ لگتی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنا ہو تو مسواق سے مارو تاکہ عورت کو چوٹ ہی نہ لگے اور میرے کمری والے نے کہا قربان جاؤں یہ سیدھی کبھی سیدھی بات جو کرے وہ عورتی کس بات کی ہوئی انشاءاللہ بات الٹی کریں گی پر کمری والے نے کہا تشبیدی حکیم قدرت نے اس فلسطی آدم نے سرورے کائنات نے کہا کہ اور جو ہے وہ جناب آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی اور پسلی تیڑی ہوتی ہے جو پسلی کو سیدھا کرے گا اور پسلی ٹوٹ سکتی ہے پر سیدھی نہیں ہو سکتی فرمایا عورت بھی ٹوٹ سکتی ہے پر سیدھی نہیں ہو سکتی فرمایا چیڑی کے ساتھ ہی گزارہ کرتے جا سمجھے چیڑی کے ساتھ باہ بھائی بھائی پھر انشاءاللہ تراغ نہیں ہوگی اے میری بہروں شکریہ یاد آکے رو مولوی کا کہ کمری والے کس کا کام کو دیکھے تمہارے کام کو اُجھا کرتا ہے تم نے کبھی سیدھی بات کرنی نہیں یہ جو بات تم نے کہا مولوی کو مار دوں تو جب تم نے کہا کہ مولوی جو ہے یہ اس کو کوئی اکل نہیں جب تم نے کہا کہ مولوی بڑا مخالف ہے اور جب تم نے کہا کہ ہمیں اتنیے خام کرنا چاہتی ہیں صدا کی قسم تو پھر میں نے کہا میرے کمری والے نے صدق تا یا رسول اللہ میں قرمان جاؤں سچی بات کہ گئے حضور نے فرمایا کہ اس کی یہ ٹیڑی ہے اور ٹیڑی کو سیدھا نہ کرنا ٹوٹ جائے گی ٹیڑی کو برداشت کرو تو ہم نے بھی برداشت کر لیا کہ جو کہتی ہو ٹھیک ہے کام چلتا ہی جائے گا دنیا میں دو طبقے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو بلکل برخوردار شوہر یہ کٹگری ہے شاہروں کی اس کو کہتی ہیں برخوردار شوہر بابو جی تمہارا دین کیا ہے جو بیگم صاحب کا تمہارا عقیدہ کیا ہے جو بیوی صاحب کا تم کٹے کیا ہو جو گھر سے حکم چلے اور افسروں کو تو میں نے اکثر دیکھا ماشاءاللہ یہ میں نے وہ حلوے کا کسا تمہیں پہلے سنایا یا نہیں سنایا نہیں سنایا بات قتم ہوگی لاؤ پانی حلوے کی بات کرو اب میں بات کر رہا تھا کہیں میں سنسلائی تقریر قبول نہ جاؤں لیکن میں حلوے کی بات کرتا ہوں ہم پر ایک الزام جو ہے ہم پر جو بڑے بڑے الزام ہیں ان میں سے ایک کبیرہ الزام یہ ہے کہ یہ بڑے لوی مولوی حلوہ کھاتے یہ گیاروی یہ پانی بٹن ہے تو جنا ہم پر یہ الزام ہے کہ حلوہ کھانے کی وجہ سے یہ گیاروی ایجاد کرتے ہیں اور جب حلوہ کھانے کو جی چاہتا ہے تو ختم کا کسا شمع کر دیتے ہیں تاکہ یہ حلوہ کھائیں اور اصلی بات یہ ہے کہ جی ان کا بھی کرتا ہے ان کو ملتا نہیں جب ملتا نہیں تو وہ ہمارا حلوہ دیکھ سکتے نہیں پھر یہ نہیں کہتے ہمیں کھلاو وہ کہتے ہیں یہ کیوں کھاتے مجھے تقلیف تو ہے مجھے تم سے ہمدردی بھی ہے ایک آش تم محبت کے ساتھ ہمارے قریب آ کے حلوے کا نسخہ پوچھتے حلوہ تمہیں بھی مل جاتا ارے اطراز کرنے سے حلوہ دور جاتا ہے اطراف کرنے سے قریب آتا ہے ہم حلوہ نہیں کھاتے خدا کی قسم ارے میرا تجربہ تو یہ ہے کہ حلوہ ہمارے پیچھے پیچھے بھاتا ہے آگے پیچھے جھاگ بھاتا ہے خدا سے دعا کرتا ہے مولا میری قسمت اچھی ہو جائے اگر کسی سننی کے موں میں پڑ جا حلوہ دعا کرتا ہے کہ میں کسی بد لوگ کے موں میں نہ پڑوں اس لیے کہ ہر موں حلوہ کھانے کے قابل نہیں حلوہ خردن رہ روح بائد حلوہ دعا کرتا ہے کہ مجھے سننی کے موں میں دالنا اس لیے جہاں جاتے ہیں حلوہ ہی حلوہ اور میرے ساتھ تو حلوے کو ایسی محبت ہے خاص طور مجھے نہیں چھوڑتا ہے مجھے رغبت حلوے سے نہیں میں نمکین چیز پسند کرتا حلوہ مجھے نہیں چھوڑتا جب میں قید ہو گیا تاریخ خبر بہت میں خمدے سکھر جیل میں قید ترخائی تھی گرمی کا موسم تھا جب چاولوں کی روٹی سامنے آئی تو روٹی بڑی خوشک تھی گلہ بھی خوشک تھا گرمی کا موسم تھا سکھر کی گرمی تھی جب نوالا ڈالا تو نوالا حلق میں اتکا تو نہ روہے کے چنے چمانے پڑے نہ اگلتے بنیں نہ اندر جاتا ہے نہ باہر آتا ہے میں بڑا پریشان ہو گیا ارے ہم گندم کی روٹی کھاتے ہیں اگر چاول تو کھاتے ہیں لیکن چاول کی روٹی ہم نے کبھی نہیں کھائی اور جب نوالا حلق میں اتک گیا تو جب وہ باہر نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا داروں کے ہاں جاتے ہیں تو حلوے کھاتے ہیں آج کملی والے کے نام پر اس کے میمان بن کے آئے ہیں اگر چاہے تو حلوہ یہاں بھی کھلا سکتا ہے میرا عقیدہ تھا میں نے نوالا رکھ لیا میرے ساتھ مولی دوسرے بھی تھے انہیں کہا کھاتے کیوں نہیں میں نے کہا میں تو حلوہ کھاتا ہوں آپ کو مادون ہے میں بریلوی ہوں اور میں حلوہ کھانے کھاتی ہوں میں بیار بھی دلواتا ہوں اور حلوہ کھاتا ہوں میں تو یہاں بھی حلوہ کھاؤں گا غوش پاک کا سرکہ کھاؤں گا خواجہ عزبیری کا سکتہ کھاؤں گا شیخ مجدد کا سکتہ کھاؤں گا خود کمری والے کی قدموں کی سبھیل کھاؤں گا حلوہ تو میں یہاں بھی کھاؤں گا میں نے کہا چل بے چل جیل ہے مریدوں کا گھر نہیں یہ جامعہ رزویہ لائل پر نہیں حضور اللہ ناب کا دفتر نہیں یہ جیل ہے یہ مریدوں کا گھر بھی نہیں یہاں آلوانی مل سکتا میں نے کہا جناب میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہ بھیجے تو اس کی اپنی مرضی لیکن اللہ کا پیغام تو یہ ہے دینے والا وہ ہے تقسیم کرنے والا میں ہوں جب ساری کائنات میں تقسیم کرنے والا وہ ہے تو وہ مختار اکل ہے ہر کی ضرورت کو جانتا ہے تقسیم کرنے والا اگر سب کی ضرورتوں کو نہ جانے تو تقسیم غلط ہو جائے گی تقسیم کلندہ وہ ہو سکتا ہے جو سب کی ضرورت کو جانتا ہے اور جب کمری والا ہاتھ چیز کو تقسیم کرنے والا ہے تو کملی والا بھی سب کی ضرورت کو جانتا ہے اور سب کی ضرورت کو جو جانتا ہے وہ غیب کو جانتا ہے تو میں نے کہا کہ میرا ایمان یہ ہے کہ وہ بھیج سکتا ہے چاہے بھیجے چاہے نہ بھیجے میں مجبور تو نہیں کر سکتا لیکن چاہے تو جیل میں بھی حلوہ بھیج سکتا ہے وہ نے کہا کیوں بھوکے مرنے لگے ہو روٹی چپے سے کھالو حلوہ والا یہاں کہاں آئے گا میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں آتا یا نہیں آتا میں ایک دن کھانا نہ کھایا دوسرے دن نہ کھایا تو وہ جناب میرے گلے کا ہار ہو گئے مر جاؤ گے تو میرے خدا کی قسم دو دن کے پاکے کے بعد بھی میرے دل میں کوئی ہچکچاٹ نہ پیدا ہوئی اور میرے یقین نے کہا کہ کملی والے ہر جگہ حاضر ناظر بھی ہے مختار اکل بھی ہے اور تقسیم کرندہ بھی ہے جس کو چاہے جتنا چاہے جہاں چاہے جو چاہے پہنچا سکتا ہے میں نے کہا کملی والے میں تو حلوائی کھاؤں گا تو کہنے کی بات اور تھی وہ سپرنٹ بڑا سخت تھا وہ سندھی تھا اس کو چن کے لگایا کہ مولوی کا مزاج صاف کرو مولوی کابو آ گیا ایسا صاف کرو کہ پھر یہ خدم ان وہ کا نام نہ لے اور وہ ہمیں گھورتا ہے جساں کسائی بکری کو دیکھتا ہے وہ ہمیں گھور گھور کے دیکھتا ہے ہمیں تنگ کرتا ہے بات بات پہ ہم سے عرطا ہے ہم سے علیتا ہے اللہ کی مردی اس کے گھر میں اولاد نہ کی حضر میں ابھی کیوں گا آیتو گستاخی اپر سے کوئی چیز اس کے اوپر دینے بھٹنا دینے اس کے اوپر ننگی چیز تو مکروح ہو جاتی ہے بھائی کپڑا دینے تو جناب اس کی ایک لئے کسی دو سار کی بڑی پیاری پیاری بھولی بھولی بچی اور میرے دوست کو اب اکرام کیا بات کیا گئے ان نے کہا کہ دنیا میں دو چیزیں نہ ہوتی دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی اگر ایک بچے نہ ہوتے اور ایک پھول نہ ہوتے تو دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی بچے کی معصومی جو ہے وہ غم غلط کرتی ہے اور پھولوں کی بوباس جو ہے وہ دل میں تفریح ویدہ کرتی ارے ہمیں سال سال ہو گیا جیل میں بچہ دیکھیں دیل ہو گئی جی چاہاں بچے کی سیارت بھی کر لیں معصومیت کے فیکر سے دیکھ لیں کہ اس میں تکلیف نہیں ہوتا بنا پٹ نہیں ہوتی اس کی ایک لڑکی تھی دو سال کی قدرت خدا کی بچی بیمار ہو گئی بچی بلکتی ہے بچی ایٹتی ہے بچی مسلتی ہے بچی روتی ہے بچی چھپ نہیں کرتی انہوں نے برومائٹ دیا بچی روتی ہے انہیں مارفی کچی کا لگایا بچی روتی ہے انہیں جنجونا دیا بچی روتی ہے انہیں لولی دی بچی روتی ہے بچی چھپ نہیں کرتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا جب ہر طرف سے پھیل ہو گئے تو اس کی جو تھی ماشاءاللہ بیگم صاحب اس نے برائے سپرنٹ کو صاحب ادھر آو اب ہمیں گھوٹتے تھے وہ سپرنٹ صاحب بڑے جابر تھے اور بڑے چیمجبی عبوسن کم تریرہ قسم کے تھے وہ جب آتے تھے وہ آشاءاللہ گھوٹ گھوٹ کے دیکھتے تھے اور مجھے معلوم یہ معلوم ہوا کہ بڑے برخوردار شوہر ہے اس نے کہا صاحب اس نے کہا حضور اس نے کہا میری بچی چپ نہیں کرتی معلوم ہوتای سے نظرے بد ہو گئی میں نے سنا ہے جیل میں کچھ مولوی آیا ہے جا کے پوچھو کوئی جھاڑ پھوک بھی جانتا ہے ہو گیا حلوے کا انتنا بن گیا کام اب پہلے تو بھور بھور کے آتا تھا اور سرابہ سنز بن کے آتا تھا سرابہ ساریس بن کے آتا تھا جب اگلے دن آیا تو لجارے جا کے دیکھتا ہوا شرما شرما کے دیکھتا ہوا دوسریتہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا گردن کو چھپائے ہوئے آتا ہے اور شرم جفا سے ادھرے جفا سے شرم سراتا بنے ہوئے وہ آج کل ہیں جانے تمنا بنے ہوئے اپنے گلتیوں پر شرماتا ندامت کا پینکر بنے ہوئے آ رہا ہے اور دوسری میں نے سمجھا آج کو واقعہ ہو گیا یہ جو شرماتا ہوا آ رہا ہے کچھ بات ہے اس نے آ کے پوچھا وہ اتفاق سے مولوی تھے وہ جانتے ہیں وہ بھی تھے وہ ان کے پاس آیا اس نے کہا مولوی جی وہی جھاڑ بھوک جاتے ہو دم درو جاتے ہو انہیں کہا تابا 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 شرک 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 توہی توہی شرک شرک بڑے کاف کے ساتھ کمری والے آقا نے فروایا اب مجھے یہ در نہیں کہ میری قوم شرک میں مفتلا ہو جائے گی میں نے شرک کو توڑ دیا اب مجھے یہ در نہیں کہ میری قوم شرک میں مفتلا ہو جائے گی مام اللہ میں قربان جاؤں تم بھی آکیا میں بھی مشرک کر کے مارنے مسلمان انزام ہم پہ لگاتے ہیں ایک بات کہتا ہوں حضرت کی موجودگی میں کہتا ہوں تاکہ میری بات کھر مستند ہو جائے یہ نہ کہنا کہ میں آپی طرح سے کہتا ہوں یہ تائید کرنے والے بیٹھے ہیں موشے میرے ایک دوست نے کہا دیوبندی بریلی دگڑا ختم کرنا ملت کی قسمت خراب ہوتی ہے اور انٹی زائے ہوتی ہے قوت زائے ہوتی ہے آج دیوبندی بریلی صدا کرنا دو میں آج بھی اس مسجد میں بیٹھ کے جو سب سے بڑا سنیوں کا آدھا رہا ہے شیخ الحدیث کی بارگاہ ہے حضرت علامہ میرے قریب بیٹھے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں بتاؤں صدر جبیت علماء کے کہ آج بھی بریلی دیوبندی سورہ ہو سکتی ہے ارے میں غیب کے اور دیکھو سبحان اللہ کتنے مطاعت ہیں ہمارے علماء کرام حضرت بریلی رحمت اللہ رہ کی ذات پاک نے ارے غیب کے مسئلے پر دیوبندیوں کی تکثیر نہیں کی حاضر و ناظر کے مسئلے پر دیوبندیوں کی تکثیر نہیں کی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جو غیب کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے ہم یہ تو کہتے ہیں جو حاضر و ناظر نہیں کہتا وہ بے ذوق ہے ہم کافر نہیں کہتے تکثیر نہیں کہتے ارے تکثیر اس وقت کرتے ہیں جب یہ تحیر مصطفیٰ کرتے یہ غیب نہ مانے مجھے کوئی جگڑا نہیں یہ حاضر و ناظر نہ مانے مجھے کوئی جگڑا نہیں یہ تصرف نہ مانے مجھے کوئی جگڑا نہیں یہ ندہ کے قائل نہ ہوں مجھے کوئی جھگڑا نہیں اپنی کتابوں سے یہ چار پانچ فکریں نکال دیں ارے وہ بھئی کے فکریں بھی نہیں وہ الہام کے فکریں بھی نہیں ان کی سبکتے لیسانی ہو گئی سبکتے کلمی ہو گئی یہ اپنی غلطی مان کے معافی مانگ لیں کہ ہمارے اقابر نے غلطی کی خدا کی قسم ارے ان فکروں کو نکال کے یہ توبہ کر لیں آج بھی دیوبندی جھگڑا مٹ سکتا ہے اور کہتے ہمیں ہیں کہ ہم کافر کہتے ہیں اور ان کاپرہ کیا حاصل ہے جو گیاں نہیں پکائے مشرک جو قبر پہ جا کے دیا جلائے مشرک اور جب پیر کے ہاتھ چوم لے وہ سب سے بڑا مشرک اور ہمارے ملہ نے لہور میں جا کے توہین کی جس کو سننی کبارہ نہیں کتا اس نے کہا داتا کا دربار وہ تحہ سب سے بڑا میں کیسے پرداشت کروں مجھے بولو بتاؤ جواب دو مجھے تم کہتے ہیں وہ ہمیں بات بات پر بندہ تھی کہتے ہیں بات بات پر مشرک کہتے ہیں اور ہم سے اُڑکتے ہیں ہم پر اتناس کرتے ہیں ہمارے دین پر حملہ کرتے ہیں ہمارے اویا سے توہین کرتے ہیں اور الزام ہو جے دیتے ہیں کہ میں مشرک کہتا ہوں میں ان کو کافر نہیں کہتا ارے وہ اپنے ان فکروں سے تباہ کریں خدا کی قسم آج بھی میں صلاح کرا سکتا ہوں وہ مسائل کا جگرہ بات بھی ہوتا رہے گا تکفیر کبھی نہ ہوگی اگر وہ چاہ سکریں چھوڑ دے ارے وہ فکروں پر اسرار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کملی والے کی توہین کرتے رہے تو مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ کی توہین کرے میری اس سے صلاح کیسے ہو سکتی غلطی ان کی ہے اور پھر میں ان سے کہتا ہوں مجھے مشرک کہنے والو اور مجھ کو توہی سے ناشنا کہنے والو میں تمہیں جانتا ہوں ارے میں تمہیں اندر سے بھی جانتا ہوں باہر سے بھی جانتا ہوں تمہارے کرکٹر سکردار کو بھی جانتا ہوں تمہارے عرم کو بھی جانتا ہوں تمہارے عقیدوں کو بھی جانتا ہوں مجھے نہ چھیڑنا اگر تم مجھ پر اتراز کروگے تو ایسا مو توڑ جواب دوں گا کہ دانت کھٹے ہو جائیں گے جارہے تکویر جارہے رسالت جارہے اکلام پاکستان جنبان مصطفیٰ جنبان میں تمہیں بات سمجھانے کے لیے ایک بات پر کرتا ہوں مولنہ روم نے کسا دیان کیا آج بھی میں پیر محل میں بیان کرتی آیا اس لیے کہ وہاں وہ بھی آئے ہوئے تھے یہاں بھی آئے ہوئے مولنہ روم کہتے ہیں ایک بادشاہ کی دو لڑکی ہے جوان ہو گئی رشتہ نہیں ملتا بادشاہ تنگا گیا بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ صبح شہر میں سہری کے وقت جو آدمی سب سے پہلے آئے وہ میرا دماظ بن جائے قدرت خدا کی ایک جلا اور ایک دنیا جس کو پنجابی میں پینچان دینے پینچا ایک جلا سے ایک پینچا کٹھے یا بڑے شہر بیچے پھر اس نے لیا پھڑ ایک گلچوں کے صرف پینچے دیئے جیسے جلا دی گانے میں پنجابی جگل لگا تاکہ گلدہ مزا آ جائے پھر اس نے لیا پھڑ اور رو پہ گشا کی گلدی کیتے ہیں انہاں کیا تو سمبری گلدی کیتے ہیں سرکی میں نے آگئے ہو تو اڑا بادشاہ زادی نے ایک بادشاہ زادی کا نکاح ہو گیا پینچے کے ساتھ دنیا کے ساتھ ایک ہو گیا جلا کے ساتھ جب شادی ہو گئی تو قدرت خدا کی کہنے کی بات یہ ہے کہ اتفاق سے وہ دو لوگ قریب کے گاؤں کے رہنے والے تھے اور وہ جو دنیا تھا پینچا تھا اس کو پتا تھا یہ جلا ہے اور جلا ہونا اچھی بات ہے میں جلا کو برا کبھی نہیں کہتا اس لیے کہ وہاں تو اور دیکھا ارے وہاں کون دیکھتا ہے تھان کون ہے چودری کون ہے جلا کون ہے اور جب کملی وارا پسند کرنے کو آتا ہے تو ابو ایوب انساری کو ہی پسند کر لیتا ہے اور معلوم ہے بات کیا ہوئی جب مدینے سے میرے کملی وارے آقا کی سواری بکے کو چلی مکان والوں نے مکان سجایا سامان والوں نے سامان سجایا کسی نے کہا میرا کوٹھا پکا مصطفیٰ میرے گھر کسی نے کہا میرا چپرکھٹ بڑا مصطفیٰ میرے گھر کسی نے کہا میرا کالین بڑا کملی والا میرے گھر کسی نے کہا میرا تخت پوچھ بڑا کملی والا میرے گھر اور مدینے کے سب سے غریب آدمی جس کے پاس سامان بھی کوئی نہیں مکان بھی کوئی نہیں اور دری بھی کوئی نہیں کالین بھی کوئی نہیں وہ غالب کی زبان سے کہہ رہا تھا کہ ہے خبرگرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا ارے مکانوں والے مکان کے سامنے کھڑے ہو گئے سامانوں والے سامان پر نات کر کے ایک مصطفیٰ کی استقوال میں کھڑے ہو گئے اور اس نے دروازے کی زنجیر کو بند کر کے اس امید میں کہ کملی والا میرے گھر کیسی آ سکتا ہے اپنی نوے سال کی بوڑی اممہ کو ساتھ لے کے ابو ایوب انساری نے سر نیاز زمین پر چکا کے خالق کائنات کی بارگاہ میں دون نیاز منزی کی آسو پیش کر کے کہا میرے مولا سامان بھی میرے پاس کوئی نہیں مکان بھی میرے پاس کوئی نہیں پر ایمان تو میرے پاس ہے جی چاہتا ہے کملی والا میرے پاس آئے حضرت جامی کی روح قریب کھڑی تھی انہوں نے ابو ایوب انساری کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شیر دکھا ابو ایوب کیا کہہ رہے تھے کہ درخلوتِ گدائیان مرسل کجاب گنجد بے برگو بے نوائی سامان شدست مارا اہاں درخلوتِ گدائیان مرسل کجاب گنجد بے برگو بے نوائی سامان شدست مارا ارے میرے کیسے غریب اور بے نوائی گھر میں اتنا عزیم شان نبی کیسے سما سکتا ہے میرے گھر میں تو اس کے بٹھانے کا بھی سامان کوئی نہیں ارے کمری والے کی سوالی آئی آپ نے ناکہ کی نکل چھوڑ دی فرمایا جہاں بیٹھے گی وہیں اتروں گا ارے تم کمری والے کی علم کو کیا توڑ سکتے ارے اس کی تو ناکہ کو بھی الہام ہوتا ہے خدا کا ناکہ آتی ہے اٹھ کے لیے کہتی آتی ہے بارے نبوت کو اٹھاتی آتی ہے اور ایک کیسے رو کسرہ کے محلوں کو ٹھکڑاتی آتی ہے دنیا امیری کے لیے زلزلہ بنتی آتی ہے اور دنیا غریبی کے لیے سوہاگ کا پیغام بنتی آتی ہے یتیموں کے لیے بہار کی موج بنتی آتی ہے اور خوش خرامی کے ساتھ آتی ہے فرشتے اس کی صبح رفتاری پہ ہرشت کرتے ہیں اور وہ اتراتی ہوئی آتی ہے مکانوں کو چھوڑتی سامان کو چھوڑتی مدینے کے سب سے غریب ابو عیوب انساری کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی آکے غریبی کی دنیا میں بہار آ گئی بیواؤں کی دنیا میں سوہاگ آ گیا یتیموں کی دنیا میں پھول آ گئے کیسے رو کسرہ کے محل کے کنگرے تھر آ گئے اور جب کملی والی آقا سواری سے اترے تو مکہ کے مدینے کے امینوں نے کہا کملی والی یہ کیا فرمایا کیوں کیا بات ہوئی انہوں نے کہا یہ تو مدینے کے سب سے غریب کا مقام ہے تو فرمایا پھر کملی والی غریبوں ہی کے لیے آیا ہے میں یہی ٹھہر ہوں گا جب کملی والی آقا ابو عیوب کے گھر میں ٹھہر گئے تو جبریل چوکی دار بن گیا میکائل پہلے دار بن گیا ساری کائنات کے عمران نے تواف کرنا شروع کر دیا دنیا ایمان نے اس گھر سے برکت لینی شروع کر دی ارے پہلے تو کہا تھا تر خلوتیں گنایاں مرسل کجاب گنگد بے برگو بے نوائی جب کملی والی دیرہ لگا لیا تو پھر جاملی کہتے ہیں ابو عیوب کیا کہہ رہے تھے عمروز شاہ شاہا مہمہ شدستمارا عمروز شاہ شاہا مہمہ شدستمارا جبریل باملائک دربان شدستمارا سبحان اللہ آرے وہ تو چاہے تو جراہے کو نواز کر دی یہ نہ کہنا کہ میں جراہے کی توہین کے لیے مثال بیان کرتا ہوں مولا روم میں مثال بیان کی ہے انہیں کہا ایک جراہا ایک پینجا جب شہر میں گسے تو سپاہیوں نے پکڑ کے بادشاہ بادی کے ساتھ دکا کر دیا ایک کا اس کے ساتھ ایک کا اس کے ساتھ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کو پینجے کو پسا تھا یہ جلا ہے اور جلا کو یہ پسا نہیں تھا یہ پینجا ہے اس کا نفیجہ کیا ہوا اس کی بے خبری سے کیا فادہ اٹھایا اس سے پینجے نے کہ جب دونوں کی شادری ہو گئے جب دونوں دربان میں مہتے ایک بادشاہ کے دائی طرف بیٹ گیا دونوں بادشاہ کے دوات تھے اور جب جلا نے پینجے کی طرف دیکھا تو اس نے بادشاہ کی نظر بچا کے اشارہ کیا سمجھ گیا کیا کہا ہاں انہیں آ گیا تو جلا آئے کھڑی ہونا کوئی کبڑ آیا اسی نہ آ گیا کہہ لگا یہ میرا پڑھنا فراش ہو گیا میرے پڑھنے کچھ نہیں رہا بادشاہ رو پتہ جلے گا میرا دماغ جلا ہے انہیں آسے جوڑے کہہ لگا خدا جواستے تنخواہ دوں گا جواہرات پیش کروں گا اپنے گھر کا حصہ بھی تمہیں دے دوں گا خدا کے لئے میرا پردہ نفاش کرنا اس کو اور وہ چڑھ گیا اور اس کو اور اس کا دماغ خراب ہو گیا جب بادشاہ نے پڑھے دیکھا اس نے نظریں بچا کے درتے 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 وہ جو جراہا تھا اس کو اختیارات کلب ہو گیا رنگ اس کا پیلا ہو گیا اس کی بیوی تھی بڑی سلکے والی وہ تھی بڑی سمجھ دار اس نے اپنے خامن سے کہا تمہیں کیا ہو گیا اچھا کھانا کھاتے ہو اچھا کبھا پہنتے ہو میں تمہاری خدمت کرتی ہوں میں بڑی سلکے والی ہوں وفادار بیوی ہوں تمہیں کیا ہو گیا وہ رو پڑا کہنے لگا تو میری وفادار بیوی ہے تو میں اپنی مرس میں تیرے سامنے بیان کرتا ہوں بات یہ ہے کہ جو میرا حمصرف ہے وہ اسے پتا ہے میں جلا ہوں تو وہ بادشاہ کے سامنے مجھے ننگا کرنا چاہتا ہے میرا پردہ فاس کرنا چاہتا ہے اور تو نظریں بجا کے جب اشارہ کرتا ہے میرا دل گھر جاتا ہے تو میرا خون سوک گیا دیکھ دیکھ کے وہ یوں کرتا ہے میرے ساتھ اور اگر مجھے بھی پتا ہوتا یہ کون ہے تو میں بھی بدلا دے کہ اس کی زمان کو بند کر دیتا اس نے کہا فکر نہ کرو میں پتا لے دیگی ہوں یہ کون ہے اس نے کہا تو کیسے پتا لے گی اس نے کہا ٹھوکمیمتے چھوڑ دو اس نے سائز کو بلایا سواری کو تیار کرایا فٹن کا زمانہ تھا فٹن کو تیار کر کے بگی کو تیار کرا کے اور اپنے ہمزلف کو کہا کہ ذرا جا کے سیر کی سیر کر رہا ہو اور سائز کے کان میں کہہ دیا کہ یہ میرا جو ہے نا بہنوئی یہ جو جو چیز دے غور سے دیکھے مجھے آ کے بتانا ہر بازار میں لے کے جاؤ وہ بزازوں کے بازار میں لے کے گیا اس نے پروانہ کی وہ کاغذ والے بازار میں گیا اس نے پروانہ کی اتفاق کی بات ایک جگہ پینجا بے کے روپ پینجا جی پیات کے آنے اگر آپ کھلو جا ایدارہ بگی روکی میں گل کرنا اتر کے تھے اندر توئی اسے آنکھنگاو چلی کیوں ہیں انہوں کا سیاں کیوں نہیں ہو کہ اے اوڑکا رہا ہوں تو آتھے دنگا کیوں مارنے بے اینج ماری جائے گوزر آتھ ہمارے انہیں وہ سائز بیندہ رہے ہیں سواری واپس گئی تشاہ دادی نے وکڑے کر کے پچھا سنا دے پروزی لے کی دیکھئے کہنے لگا کتابہ والے بزار گیاں ہلیا جلیہ کوئی نہیں بزازی والے بزار گیاں ہلیا جلیہ کوئی نہیں مٹھیائی والے بزار گیاں ہلیا جلیہ کوئی نہیں اس نے پینجا بے کیا اسے اتر بچتے ہیں دو ہتھ بھی مارے سو تمتی بھی ٹوئی سو کہنے لگی سمجھ آگیا پینجا ہے انہیں خاندر اولا گیا کیا دن چلیا ایک باکشاہ نے سنجیے بے گیا ایک باکشاہ نے کھبے بے گیا باکشاہ نے پڑا ویکھی آتی انہیں کی تا انہیں بھی گو دو ہتھ مارے کہنے لگا میں تینوں کس نہیں آتا تو منوں کس نہ آتا اور سرو بستا خانے مصطفیٰ کمری والے ہو تنکیز کرنے والے ہو منوں بشتر کہنے والے ہو تسانو پرینویل بھی نیتر کہنے والے ہو منوں بھی پتا ہے تسی کون ہو خدا دی قسمے جو تسی باز نہ آئے تسانو ننگیا کر کے کھنار آنگے توڑا یا تھیدہ سیئے تسر بھی بندس آنگے تا دے پلے کیئے تے مشرق کس نہ آکھی دے تے بد آتی کس نہ آکھی اسی بڑے تنگ آگئے اسی تسانو تو تسانو کیاں دیو ہاتھ سے چمنا پیر دا میں کبر سے جا کے فیض لینا میں دیوے بالنا میں یاروی جنم ہے یہ ایمی زندے لے کے مشرق ہو گئے مشرق ہو گئے بے ایمان ہو گئے بے دین ہو گئے بے دین ہو گئے تے کنہ کی لئے سے پکا رہی ہے جواب سانو بھی جنہ پینا ہے اسی بھی فرما شاہ اللہ جس گلس ہو چاہیے بیگ سمجھا گئی آگے چلو ایک مسئلہ اور اس سے بعد تفیر ختم سواب آ رہا ہو گئے سمان اللہ ہاں جی نہیں رہے گا نہیں حلوہ آپ کو چھوڑے گا نہیں میرا ایمان ہے اگر کمری والے کا نام لیتے رہو گئے تو دنیا میں نہیں کبر میں بھی حلوہ ملے گا حلوہ سکھا جیل میں جب اس نے لڑکی بھی مار ہو گئی تو اس نے کہا صاحب اس نے کہا حضور میرم صاحب اچھا جیل میں مولوی آئے جا کے پوچھو کوئی دم جنود کرتا ہے لڑکی کو نظر بد ہو گئی اس کو آسائن ہو گیا اس کو سیر ہو گیا اب صاحب آیا سومنٹ آیا پہلے گھر گھر کے دیکھتا تھا پھر لڑا کے آیا شرما کے آیا اترا کے آیا پیکلے لڑاجت بن کے آیا اور ہمیں اندازیں بڑی نیازمندی کے ساتھ دیکھتا ہوا آیا اس تفاق سے ملہ وہ سامنے بیٹھے تھے اس نے کہا بھولی جی کوئی آپ میں دم درود کرتا ہے اس نے کہا تابہ شرما وہ گھبر آیا اور اس تفاق کی بات وہاں آئے کہ میرا اور بھی دوست تھا میرے ساتھ جیل میں کہتا تھا میں نام نہیں لیتا آدمی بڑا بازوق تھا ان میں سے نہ تھا مجھ میں بھی نہ تھا اس کا اور یہ کی در اس نے کہا اس نے کہا کیا پوچھتے ہو ساتھ اس نے کہا جی کوئی دم درود اس نے میری طرف فشارہ کیا کہ وہ پیر ساتھ بیٹھے وہ میرے پاس آیا کہا مولانا آپ دم درود بھی کرتے ہیں میں نے کہا بھی نہیں ہی کرتے ہیں ہم دم درود ہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں آتا ہم ہم تو پیر ہیں تاویزے لکھتے ہیں دم درود کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ہمیں کچھ آتا نہیں کہا یہ تو یہ بات بات سوئے ان لوگوں کی سپسو بہتری سمیں آگیا پر ہم حپیر ہیں ہم دم درود ہی کرتے ہیں میں نے کہا کسے ہے کیا ہوا کہہ لگے جی میری دو سال کی بچی ہے نظر برد لگ گئی جب اس نے بچی کا نام نظر برد کر لیا تو میں نے سمجھا ہلوے کا پروگرام بن گیا اور دیکھو قربان جاؤں کملی والے جب دلوانے پہ آتا ہے تو ہے آیاں جورس تاتار کی افتانے سے پاس باہ مل گئے کعوے کو سنم سانے سے جب دلوانے پہ آتا ہے تو دشمن سے دلوان دیتا ہے اے داتا میں قربان جاؤں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جس کی عظمت کو میں کیا بیان کروں جس کی شان کو میں بیان کروں ارے جس کی شان کو سلطان الہند قریب نواز خواجاج میری ولی را ولی میشہ راست ارے جس کے چلہ کٹنے کے بعد جس کے مزار کے سامنے کے بائے ویڈرے کے خواجاج میری کہتے ہیں گنج بخش فیضی عالم مزارے نورِ خدا اس کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے ایک منگر گیا داتا صاحب کے مزار پہ جا کے دیکھو یہ کیا کرتے ہیں مشرق یہ قبروں پہ جاتے ہیں مشرق وہاں جا کے کیا کرتے ہیں اس نے دیکھا ایک آدمی وہاں کھٹا سا داتا دعا کرو بچی جوان ہے اللہ سے ایک سو رفیہ تو دلوا دو بچی کا نکاح کر دی اکھل گا رہے وہ مشرقہ نعوذ بلہ میں زندگ لے کفر کفر بچیل گا مر گئے داپا کنے سو مر مٹی اٹھو پہ گئی ہے اے بھی دے سکتا ہے وہ مردے کونہ مانگو ہے زندہ دے گئے میں دے سکتا ہے میں جھو رہا ہوں امر گئے وہ کہنا لگا میں دے رفیہ چاہیتا ہے کیوں دے چھو انہیں کڑ کے سعودہ نورتے ہو دے حوالے کیتا انہیں نورتے کر کے جے بھی ترکے کبردے کور جا کے بوسہ دیکھ گیا اکھل گا داتا قربان جامان دشمن کن دوا چڑھی ہے ہے آیا جور ستاتار کی افتانے سے پاس ہمارے مل گئے کعبے گستان مخانے سے ہاں ہاں میں کیا بات کملی والیا ہنوہ دوانتی آمیت جیدہ ساتھ ہنوہ بند کرنا ہے اور جس کو اس لیے حکومت میں مقرر کیا کہ ناکہ بند ہی کر دے ہمارا کھانا بھی دا بند کر دے جب تو دلوانے پی آتا ہے تو اس کے گھر سے دلوانے دیتا ہے میں نے کہا بچی کو لاؤ شبران صاحب بچی کو اٹھا کے لائے وہ گلتی ہے مچنٹی ہے ایرتی ہے تانگیں پھیلاتی ہے بہت بلکل اور چی کو پکار کرتی ہے چی کو پھار کرتی ہے چھپ نہیں کرتی مچنٹی ہے بچی جب بچی میرے سامنے آئی بڑی پیاری بڑی ماسوم دو سال کی بچی تھی میں نے بچی کو آگوش میں اٹھایا اور خدا کی قسم میں یہاں بزر سے بیٹھ کی بات کرتا ہوں میں نے کوئی آیت نہیں پڑی کوئی کچھ نہیں پڑا ایک دفعہ بچی کے کار میں میں نے کملی والے کا نام لے دی اور ذکر تو جہاں خدا کا نام ہے اللہ کے ذکر کو ذکر کہتے ہیں وہاں کملی والے کا نام ہی ہے ذکر اور اس کا نام لینے سے اتنی نام ملتا ہے بچی کے بچی کے بچی کلی والے کا نام سنا تو خدا کی قسم روتی روتی بچی مسکرا پڑی خضان بہار بن گئی کانٹا پھول بن گیا دکھ سکھ بن گیا بچی مسکرا پڑی اس قلبے ہیں اس قلبے ماہیت میں باپ کا دل باغ باغ ہو گیا اس کا چیرہ سکھ ہو گیا حیران ہو گیا بچی کو اٹھا کے جاتا ہے پہلے بچی روتی چپ نہیں کرتی پھر ہنستی چپ نہیں کرتی بچی ہنستی ہوئی جا رہی ہے نصور ہوئی جا رہی ہے جب ماں کے پاس پہنچی تو ماں بڑی متاثر ہوئی ماں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا موجی صاحب نے دم کیا بچی نے ہسنا شروع کر دیا کہنے کی سنو صاحب جب تک موجی صاحب موجود ہیں کھانا میرے گھر سے جائے بچی صاحب اب دیکھئے میں نے تو حلوہ نہ میرے پاس ہوجی ہے نہ میرے پاس گھی ہے نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ چینی ہے اب حلوہ میرے پیچھے زبردستی آتا ہے میں کیا کروں اگلا دن چلا تو میں نے دیکھا سپرین صاحب کی سواری آ رہی ہے دو چار کاب اٹھائی ہوئے قیدی ساس آ رہی ہیں اور ہوا کے دوچ کے سوار حلوے کی بھینی بھینی فشبوک پیغام میں مصررت لے کے پیلے آ رہی ہیں آمد بہار کی ہے کہ بلبل ہے نغمہ سنجی اڑتی سی خبر ہے زبانی تیور حلوے کی فشبوک ان کے ناک میں بھی آئی میرے ناک میں بھی آئی انہوں نے بھی سنگا حلوہ آ رہا ہے پتہ مجھے بھی چل گیا آ رہا ہے وہ بھی تیار ہو گئے میں بھی تیار ہو گیا پر حلوہ سیدھا ان کو پیچھے چھوڑ کے میں اکیلا ہی سننی تھا میرے ہی پاس آیا حلوہ آ کے وہاں بیٹھ گیا اب میں نے عمدن صبر آزمائی کے لیے مجھے پتہ تل گیا حلوہ ہے میں نے اس کو پردہ اوپر نہیں دیا اور میں نے بیت سے کچھ پر نہ شروع کر دیا میں نے کہا حلوے کو ختم کی مور لگا لیں انہوں نے محفوظ ہو جائے اب دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے سال کے بعد حلوہ قریب ہو تو نہ کھانا سرا ہی آئے گی خم آئے گا پھر جام آئے گا کہاں سے اللہ صبر حضرت ایوب اے ساتھی بڑا مشکل بات ہے امیان اب بلائے صوبت لیلہ اوپر کو کھل ہے حلوہ قریب ہو تو نہ کھانا بڑا مشکل ہے آخر نہ رہ سکے تو میرے قریب آتے مشاہوں میں سے اگنے شادی یہ کیا ہے میں نے کہا حضور پچھالوے کی قسم کی چیز مانک ہوتی ہے انہیں کہا یہ کیسے آیا میں نے کہا سب یہ قیدیوں کے ساتھ سوار ہو کے آیا اس کا شان نظور کیا ہے میں نے کہا یہ میرے لیے آیا انہیں کہا نہیں یہ کیسا ہے میں نے کہا یہ کیسا ہے یہ حقیقت کیا ہے میں نے کہا پھر اصلی بات سوچ دیو تو یہ گیا روی کا ہے اب جا بھی کنا آیا تو کچھ آپس میں کچھ کانسرس ہوئی تو دس منٹ کے بعد مجھے پیغام بھیجا گیا کہ ہم نے مسئلے کی تحقیق کی ہے غرمت نہیں ہوتی صرف کراہت ثابت ہوتی تو میں نے کہا حضرت حضرت غوثی پاکہ لنگر ہے چل رہا ہے کہا تم بھی خدا کے نام پہ کہا غوثی پاکہ لنگر اللہ اللہ قرمان جاؤں غوثی پاکہ لنگر پہ قرمان جاؤں کملیوارے پہ جب دینے پہ آتا ہے تو جیل میں بھی حلوہ دلوا دیتا ہے اور سنو میں تو بات کر گیا مذاق کی ارے حلوہ سوجی کا نہیں بنتا آشکوں کا حلوہ سوجی کر رہی بنتا ارے سنیوں کا حلوہ نہ گھی کا بنتا ہے ارے سنی کا حلوہ تو اس وقت بنتا ہے جب محبت سے یار کا نام لیا جاتا ہے تو ہوت ہوت کو چیوم لیتا ہے اور ہمارے موزے کسروں سلسویل کی میجی میجی اب سارے میں نکلتی ہے ہمارا حلوہ تو کملیوارے کا نام ہے اور زبان پہ بارے خدا ہے کس کا نام آیا کہ میرے نتکرے بو سے میری زبان کے لیے قربان جاؤں اس نام پہ قربان جاؤں اس تاغان پہ قربان جاؤں پروگرام پہ اب میرے دوستو یہ چونکہ میلاد اپاک کی محفل ہے میلاد کے مطلب ایک بات دس منٹ میں کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا اس لیے کہ میں کچھ کہنے کے قابل نہیں دو مہینے سے سفر میں ہوں نیز کو ترس گیا کھانے کو ترس گیا بیترین کھانا سامنے آتا ہے میں کھا نہیں سکتا آج لاری میں مجھے سکریں لگتی آئیں آج جمعے پہ جب مجھے دو گھلتے بولنا پڑا مزمہ تھا بڑا سیادہ مسجد کے اندر جلسہ تھا تو میں تقریبا نیم بھی ہوشی کے عالم میں تھا لیکن میں کیا کروں لائل پر والو تمہارے ذوکے ایمانی کے میں داد دے سکتا ہوں بیماری لے کے آتا ہوں شفاہ لے کے جاتا ہوں اور ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے کمال تمہارا ہے تمہاری ہے تم بڑے پاک ہو تم بڑے نیک ہو تم بڑے سائے بزوک ہو اب میں ملاک کی بات کروں میں لاری میں بیٹھا ہو جا رہا تھا ہمارے گرامی قدر آج کیسے نورانی نورانی بھرک بیفل فاق میں ہمارے درمیان محدد سے آزم ساؤنڈ اور موبی کیسے سیڈیز کی حوالہ سن اشتر مارکی جنگ بازار فیصل عباد کہ یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطبہ علماء سنہ خانہ نشریل ہان کررہ کی ویڈیو اور آڈویو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤن سمیت ایچ دی کیمرو کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کی مکمل